السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کے ایس کے نوول سے ایک خوبصورت مکمل نوول پیش کر رہی ہیں جس کا نام ہے بس ابلوٹ آنا اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کارنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں غلطی اس کی نہیں تھی اور وہ کسی طرح اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھی جبکہ مامی جی مسلسل انچی آواز میں بڑھ بڑھاتی ہوئی اسے سخت سست کہہ رہی تھی وہ ان کی باتوں کے جوابیں بار بار کچھ کہنے کے لئے مو کھلتی اور ہر بار امی اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیتی سہر الگ نظروں ہی نظروں میں اسے خاموش رہنے کی تنبیہ کر رہی تھی وہ بہترہ جنجلہ کا دروازے کو گھورنے لگی جس کے دوسری طرف مامی جی اب بھی وقفے وقفے سے کچھ کہہ رہی تھی حالانکہ کوئی اتنی بڑی بات یا اس سے کوئی گناہ سرزت نہیں ہوا تھا بس ہوا یوں کہ اس نے دودھ کی پتیلی چولے پر رکھی تھی کہ مامی جی نے کسی کام سے آواز دے ڈالی اور وہ جلدی میں چولا بند یا دیمہ کیے بغیر ان کی بات سننے چلی گئی واپس آئی تو دودھ عادی سے زیادہ اُبل کر گر چکا تھا اور یہ بھی اتفاق تھا کہ مامی جی بات کرتی ہوئی اس کے ساتھ ہی کچن میں آگئی تھی اور اپنے آنکھوں سے دودھ کا یہ حشر دیکھ کر ان کا پارا ایک دم چھوڑ گیا اس کا دل تو چاہا صاف ان کے موں پر کہہ دے کہ نہ آپ مجھے بلاتی نہ ایسا ہوتا لیکن ضبط سے کام لے کر اس نے اپنے آپ کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا اور جلدی سے چولا ریک اور فرض صاف کر کے اندر چلی آئی لیکن مامی جی اب بھی خاموش نہیں ہوئی تھی عادت کے مطابق اس ذرہ سے نقصان کو نقصان عظیم ثابت کرنے پر دلی ہوئی تھی اب تو اس قسم کے جملے بول رہی تھی ذرا احساس نہیں ہے احساس ہو بھی کیسے باپ کی کمائی ہو تو پتہ چلے نا اور ایسی ہی باتیں اس کے اندر آگ لگاتے تھی تھی ضبط کے سارے بندن ٹوٹ جاتے دل چاہتا پہلے مامی جی کو کھری کھری سنائیں پھر امی کو جنجور ڈالے اور ان سے پوچھے وہ کیوں ساری باتیں خاموشی سے سن لیتی ہیں مامی جی سے نہیں تو مامو جی سے ہی کہہ دیا کریں لیکن امی خود تو خاموش رہتی ہی تھی اس کی بھی آواز دبا دیتی تھی اب بھی جب وہ بولنے کی کوشش کرتی اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیتی آخر کب تک آپ میری آواز دباتی رہیں گی اس نے اپنے ہونٹوں پر سے امی کا ہاتھ ہٹا کر دبے دبے لہچے میں احتجاج کیا ہمیشہ امی کے بچائے سہر اپی کی طرف سے جواب آیا تو وہ پوری ان کی طرف گھونگ گئی کیوں؟ تم نادان نہیں ہو محروح خود سمجھ سکتی ہو کہ اسی میں ہمارے لئے امان ہے سہر اپی اسے سمجھانا چاہتی تھی لیکن وہ مزید تلخ ہو گئی امان کیسی امان؟ یہ چھت جس کے نیچے تم کھڑی ہو یہ ہماری نہیں ہے کبھی تم نے سوچا؟ گھر یہ ہمارے سروں سے سرک گئی تو کھلے آسمان تلے ہم کب تک کھڑے رہ سکیں گے کھلے آسمان تلے کیوں؟ کیا کہیں اور جائے پناہ نہیں؟ کم از کم ہمارے لئے نہیں ہے چھوڑیں سہر اپی امی کی طرح آپ کی سوچے بھی محدود ہو گئی ہیں یہ دنیا بڑی وسیع ہے اور ہم کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں ذرا سی کوشش سے اپنے لئے الگ ٹھکانہ کر سکتے ہیں وہ سہر اپی کے سامنے بیٹ پر اندھی گرتی ہوئی یوں بولی جیسے الگ ٹھکانہ حاصل کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو ہماری ضرورت الگ ٹھکانہ اور دو وقت کی روٹی نہیں ہے محروب اس سے زیادہ ضرورت ہمیں استحافظ کی ہے جو مامو کی ذات سے ہمیں میسر ہے کیا کرتے ہیں مامو جی ہمارے لئے وہ بہت متنفر نظر آ رہی تھی ایسا مت کہو محروب بیچارے اپنی وساط بھر تو کرتے ہی ہیں روٹی کپڑا مکان ہمارے اولین ضرورتیں تو پوری کر ہی رہی ہیں اس کے علاوہ ہمیں پڑھایا لکھایا بھی بس بس وہ اکتا کر بولی ان کے سارے کیے کرائے پر مامو جی کی باتیں پانی پھیر دیتی ہیں اور رہی صحیح کا سر ان کی بیٹیاں پوری کرتی ہیں خیر ایسا تو مت کہو سبا اتنی اچھی ہے اور آزربائی بھی اتنا خیال کرتے ہیں پھر مامو جی ان تینوں کو چھوڑ کر باقی باقی کون رہ جاتا ہے ماں جی اور سیمہ میں مانتی ہوں ان دونوں کا مزاج الگ ہے پھر بھی تناسب کے لحاظ سے اچھوں کی تعداد زیادہ ہے اور میں تم سے کہوں گی کہ مامی جی سبا اور آزربائی کے اچھے روئیوں کو سوچ لیا کرو بہت خوب یعنی مامی جی ہمیں دو وقت کی روٹی کا تانہ دیں اور میں بے حد پر سکون ہو کر سوچوں آزربائی کتنے اچھے ہیں جو ہر رات دبے پاؤں ہمارے کمرے میں آ کر امی سے کہتے ہیں پوپو جی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں اگر کچھ چاہیے تو بتا دیجئے میں کل ہنورسٹی سے واپسی پر لیتا آوں گا ہا 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 اپنی بات پر خود ہی محسوس ہو کر وہ ہنسی تو سہر کو بھی ہنسی آگئی جیسے بمشکل ضبط کرتے ہوئے کہنے لگی اب ان کے خلوص کا مزاق تو ماں توڑاؤ خلوص یا اس نے شرارت بری نظر سہر آپی کے چہرے پر جمع دی جس پر ایک پل میں ہی دنگ رنگوں کی برسات اترنے لگی تھی سہر آپی اس سے زیادہ نہیں صرف دو سال ہی بڑی تھی اور اس کے برعکس ان پر حالات کا زیادہ اثر تھا کے وقت سے پہلے ہی وہ خاص سمجھدار اور سنجیدہ ہو گئی تھی جب ابو جی کا انتقال ہوا اس وقت وہ چار اور محروض دو سال کی تھی بیچاری امی بری جوانی میں بیوگی کی چادر روڑے مامو جی کی دیلیس پر آئیں تو اسی وقت مامی جی کا رویہ بدل گیا تھا گو کہ سہر آپی اس وقت بہت چھوٹی تھی اور شاید اتنی جلدی وہ مامی جی کے اکھڑے مزاج کو محسوس نہ کرتی لیکن جب مامی جی کی دیکھا دیکھی اور کچھ ان کی شہ پر ان کی بیٹی سیما ہر بات سہر پر جتانے لگی یعنی یہ گھر ہمارا ہے یہ گڑیا میری ہے مجھے ابو نے لا کر دی ہے پہلے میں کھاؤں گی تم بعد میں کھانا تب کم سے نہیں ہی میں سے سہر جان گئی کہ یہ گھر اور اس گھر کی کسی چیز پر اس کا کوئی حق نہیں ساتھ ہی اپنی کمائیگی کا احساس بھی اس کے ننے سے دل میں جگزی ہو گیا تھا پھر یہاں جس طرح اس نے امی کو گھٹ گھٹ کر جیتے دیکھا تھا اس سے وہ بہت حساس ہو گئی تھی ذرہ ذرہ سی بات کو محسوس کرتی اور چھپ کے چھپ کے اندر ہی اندر گڑا کرتی تھی اور ان کی نسبت قدر خود سر اور زدی ہونے کے ساتھ محروع کے اندر کچھ بغاوت کا جذبہ بھی تھا شروع میں محسوسوں اور سبا کے ساتھ چینہ چپٹی بھی کر لیتی تھی اور اکثر زبردستی ان کی چیزوں پر قابض بھی ہو جاتی تھی لیکن پھر امی اور سہر اپی کی مداخلہ سے اسے چینی ہوئی چیز سے محروم ہونا پڑتا اس سے وہ اور زیادہ دل ملا جاتی تھی پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی تو سہر اپی کی طرح اندر ہی اندر کرنے کے بجائے اس کے اندر لاوہ سا پکنے لگا تھا امی اور سہر اپی دونوں ہی جانتی تھی کہ وہ توفان اٹھا سکتی ہے اور اس کا انجام سوچ کر ہی دونوں ہتل مکان اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تھی سہر اپی نے انٹر کے بعد ہی تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا گو کہ وہ پڑھنے میں بہت اچھی تھی اور انہیں شوق بھی تھا لیکن محض حالات کے پیش نظر انہوں نے اپنے شوق کا گلہ گونڈ دیا تھا حالانکہ مامو جی اور آزر بھائی نے بہت اسرار کیا تھا کہ وہ آگے پڑھ لیں لیکن جس طرح مامی جی اٹھتے بیٹھتے امی کے سامنے بڑھتے ہوئے اخراجات کا رونا روتے ہوئے ایک طرح سے یہ جتانے کی کوشش کرتی تھی کہ وہ تینوں ماں بیٹیاں ان پر اضافی بوجھ ہیں اس سے انہوں نے یہ کہہ کر دامن بچا لیا تھا کہ میرا پڑھنے میں بالکل دل نہیں لگتا یوں دو سال سے وہ صرف گرداری میں لگی ہوئی تھی ان کے ساتھ کی سیما نے اسی سال یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا جبکہ سبا اور محروب بی اے میں تھی دو سال پہلے جب سہر اپنی انٹر کے بعد گھر بیٹھ رہی تھی تب ہی امی ان کی شادی کے بارے میں سوچنے لگی تھی اور انہوں نے اسی وقت مامو جی سے تذکرہ بھی کر دیا تھا کہ وہ سہر کی شادی کرنا چاہتی ہیں لیکن اس وقت مامو جی نے ابھی بچی ہے کہہ کر ٹال دیا تھا اور امی کیونکہ خود بالکل خالی ہاتھ نہیں بلکہ ایک طرح سے مامو جی کی دستے نگر تھی اس لئے خاموش ہو رہی تھی جبکہ اندر ہی اندر وہ خاصی فکر مند تھی اور وہ وقت کہ ساتھ ساتھ ان کی فکروں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا اگر مامو جی کا رویہ بہتر ہوتا تو شاید وہ کچھ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتی کہ ہو سکتا ہے مامو جی آزر بھائی کی تعلیم سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے ہوں کہ جیسے ہی وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے سہر کو ان کے لئے مانگ لیا جائے گا لیکن مامو جی کے رویہ نے انہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دیا تھا اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سہر آپی جس طرح شروع سے حقیقتوں کو تسلیم کرنے لگی تھی اسی طرح اس حقیقت کو بھی تسلیم کر لیتی کہ مامو جی کبھی بھی آزر کے ساتھ انہیں منصوب نہیں کریں گی لیکن پتہ نہیں کیسے یہاں وہ نظریں چورا گئیں یا شاید خود اپنے آپ پر اختیار نہیں رہا تھا کہ آنکھوں میں کچھ خواب سجا بیٹھی گو کہ ان خوابوں کو وہ خود اپنے آپ سے بھی نہیں کہتی تھی پھر بھی پتہ نہیں کیسے محروع ان تک رسائی حاصل کر گئی تھی کہ جہاں آزر بائی کا نام آتا وہ شرارت سے ان کی طرف دیکھنے لگتی تھی کچھ دنوں سے ہمی کی طبیعت خراب تھی اور جب پیر ہیں کوئی معمولی سی تکلیف بھی ہوتی تو وہ وہموں میں گرنے لگتی تھی کہ ان کے بعد ان کی دونوں بیٹیوں کا کیا ہوگا اس وقت بھی وہ ایسی ہی باتیں کر رہی تھی میری زندگی کا کیا بروسہ پتہ نہیں نصیب میں تم دونوں کی خوشیاں دیکھنے لکھی بھی ہیں کہ نہیں فکر مت کریں آپ کی عمر بہت لمبی ہے اور ہماری تو کیا آپ سہر آپی کے بچوں کی خوشیاں بھی دیکھیں گی وہ ان کا سر دباتے ہوئے اتمنان سے بولی سہر کی شادی ہو جاتی تو مجھے کچھ اتمنان ہو جاتا میں اس کی طرف سے بہت فکر مند ہوں تین سال سے گھر میں فارغ بیٹی ہے میری تو سمجھ میں نہیں آتا میں تم دونوں کے فرض سے کیسے سبک دوش ہو سکوں گی قدر توقف کے بعد کہنے لگی میں تو بالکل خالی ہاتھ ہوں اور تمہارے مامو جی بیچارے کہاں سے اتنا کریں گے آگے ان کی اپنی بیٹیاں موجود ہیں پس کریں آپ نے خواہ مخواہ کی فکریں پال رکھی ہیں وہ امی کو مایوسی سے نکالنے کی غصت لاپروائی سے بولی میں بیئے کر لوں پھر دیکھئے گا کیا کروگی تم بیئے کر کے نوکری اس کی اتمنان کے ساتھ لاپروائی حنوز پر قرار تھی تم نوکری کروگی سہر آپی تاجب سے پوچھنے لگی ہاں کیوں کیا میں نوکری نہیں کر سکتی پتہ نہیں سہر آپی کی بحث کی عادت نہیں تھی اس لئے فوراں بات ختم کر دی لیکن وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی پھر پہلے آپ کی شادی ہوگی اس کے بعد میں اور امی الگ ٹھکانہ کریں گے کیا فضول بات کر رہی ہو امی نے ٹوکا یہ فضول بات نہیں ہے امی ابھی تو یہ صرف مامو کا گھر ہے پھر سہر آپی کی سسرال ہو جائے گی تو آپ کو بھی یہاں رہنا اچھا نہیں لگے گا کیا امی چونگ کر اس کی طرف دیکھنے لگی کیا کہا تم نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی وہ سہر آپی کے گھنے کی پرواہ کرتے ہوئے کہنے لگی آپ سہر آپی کی طرف سے تو یوں ہی پریشان رہتی ہیں حالانکہ آپ کو ذرا بھی تردد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ رشتہ گھر ہی میں موجود ہے یعنی آزربائی آہستہ بول امی نے اس کا ہاتھ دبایا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں ہوا کریں اس نے کندے جھٹکے پاگل ہوئی ہے کیا اگر تیری مامی نے سن لیا تو سن لیں اس پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا آخر کو انہیں سننا ہی ہے ہمارے مو سے نہ صحیح آزربائی کے مو سے اور میں تو کہتی ہوں امی گھر کی بات ہے آپ تو خود مامو جی سے بات کر لیں محروح سہر آپی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ دروازے پر مخصوص دستک کے بعد آزربائی اندر آگئے اور وہ انہیں دیکھتے ہی گنگنائی بڑی عمر ہے تمہاری اچھا وہ ہلکے سہن سے کون یاد کر رہا تھا مجھے میں کس کا نام لوں تو آپ کو خوشی ہوگی ان کے چہرے پر نظر جمع کر پوچھنے لگی تو ایک نظر سہر پر ڈال کر امی کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے اپنا نام لے لو چلیے تو خوش ہو جائیے کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ہی آپ کا ذکر کیا تھا اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہی ہو ہمیں سب خبر ہے ان کی مسکراہت گہری ہو گئی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ پوری طرح امی کی طرف متوجہ ہو گئے اب کیسی طبیعت ہے آپ کی پہلے سے بہتر ہوں دوہ لی تھی ہاں کل میں آپ کو پھر ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا ابھی تو دو دن کی دوہ ہے امی تکیہ کے سہارے بیٹھتے ہوئے کہنے لگی میرا خیال ہے اسی سے ٹھیک ہو جاؤں گی اور کسی چیز کی ضرورت جو آپ کل یونیورسٹی سے واپسی پر لاسکے وہ جیسے انتظار میں تھی فوراں ان کا جملہ مکمل کر دیا تو وہ خاصی سنجید کی سے اس کی طرف دیکھنے لگے اور امی پتہ نہیں کیا سمجھی کہنے لگی بیٹا اس کی باتوں کا برا مت پاننا نہیں پوپو جی وہ اٹھ کھڑے ہوئے پھر جاتے جاتے پلٹ کر بولے سہر پوپو جی کو دوا وقت پر دینا اور سہر جو سر جکائے بیٹی تھی چونگ کر ان کی طرف دیکھنے لگی تھی وہ کالج سے لوٹی تو گھر میں کچھ غیر معمولی سی حلچل محسوس کر کہ برامدے ہی میں رکھ کر جائزہ لینے لگی خلاف معمول امی کچن میں مصروف تھی اور سہر آپی گھر کی صفائی میں لگی ہوئی تھی سبا ان کے ساتھ ساتھی کسی کام سے سبا بڑی اجلت میں اس کے سامنے سے گزرنے لگی تو اس نے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی اور آواز دبا کر پوچھنے لگی کوئی آیا ہے آیا نہیں آنے والا ہے سبا نے اسی کے انداز میں جواب دیا کون شام میں کچھ لوگ سیما آپی کو دیکھنے آ رہے ہیں اچھا اس نے خوشی کا اظہار کیا اور مزید تفصیل جانا چاہتی تھی کہ سبا اجلت میں ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھ گئی اس نے لمحہ بھر رکھ کر اسے دیکھا پھر اپنے کمرے میں آگئی چادر اور بیک بیٹ پر پھینکا پھر شوز اتار کر چپلیں گسیٹی ہوئی فوراں کچن کی طرف آئی جہاں امی اکیلی پتہ نہیں کیا کچھ بنانے میں مصروف تھی اسے دیکھا تو کہنے لگی موہ ہاتھ دھولو میں تمہارے لئے کھانا نکالتی ہوں آپ نے کھا لیا نہیں پھر آپ اندر جائیں میں کھانا وہی لے آتی ہوں میں ابھی فارغ نہیں ہوں تم کھالو امی غالباں کھیر بنا رہی تھی اور ان کی ساری توجہ اسی کی طرف تھی وہ آگے بڑھ آئی آپ ہٹیں یہ کام میں کر لوں گی تم ابھی تو آئی ہو امی نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ زبردستی انہیں ہٹا کر ان کی جگہ خود کھڑی ہو گئی اور امی اس کی سعادت سے واقف تھی اس لئے خاموشی سے پلیٹ میں سالن نکالنے لگی پھر اس کے ساتھ وہی کھڑے ہو کر کھانا کھایا ان کے بعد انہوں نے بہت کہا کہ وہ کچھ دیر آرام کر لے لیکن وہ نہیں مانی سارے کام نبٹا کر انہیں ساتھ لے کر ہی اندر آئی تھی پھر شام میں جب مہمانوں کے آنے کا وقت ہوا تو اس نے بہت خاموشی اور آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کر لیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مامی جی امی کو نہیں بلائیں گی اور امی کا دیہان ہٹانے کی غرض سے وہ اور سہر آپی یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں لے بیٹھی کسی کسی وقت وہ دونوں خاموش ہوتی تو ٹرائنگ ڈوم سے باتوں اور ہنسی کی آوازیں سنائی دینے لگتی تھی تب وہ جلدی سے کوئی اور موضوع چھیر دیتی بس بھی کرو کتنا بولو گی آخر امی نے ٹوک دیا آپ کو ہمارا بولنا اچھا نہیں لگتا فوسادگی سے پوچھنے لگی اور ابھی امی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ مامی جی دروازہ دھکیلتی ہوئی اندر آگئی باری باری تینوں کو دیکھا پھر غیر معمولی لگاوٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے امی سے کہنے لگی حسنا تم یہاں کیوں چھپ کر بیٹھ گئی ہو ادھر مہمانوں کے پاس آو نا میں امی واقعی حیران ہوئی ہاں ہاں آو جلدی چلو پھر خود ہی آگے بڑھ کر امی کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا تو امی کچھ بکلائی ہوئی سی ان کے ساتھ چل پڑی سنو سہر دروازے کے پاس جا کر مامی جی کو جیسے اچانک خیار آیا پلٹ کر بولی چائے تم لے آؤ میں سہر آپی امی سے زیادہ حیران ہوئی ہاں جلدی کرو مہمان جانے کی جلدی کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی وہ امی کو لے کر چلی گئی تو سہر آپی کچھ نہ سمجھ رہے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی کوئی مزائکہ نہیں چلی جائیے اس کے مخصوص لاپرواز سے انداز پر سہر آپی نے جل کر اس کی کمر پر زور سے ہاتھ مارا اور اٹھ کر چلی گئی تب وہ اس صورتحال کو سنجید کی سے سوچنے لگی اب اسے بھی حیرت ہو رہی تھی کہ مامی جی اچانک کتنی مہربان کیسے ہو گئی کیا ہو رہا ہے آزربائی کی آواز پر وہ پہلے چونگی پھر سر جٹا کر بولی کچھ نہیں اکیلی کیوں بیٹھی ہو وہ کرسی کینچ کر بیٹھے ہوئے بولے اکیلی کہا آپ بھی تو ہیں وہ شرارت سے ہسی میں تو ابھی آیا ہوں اور سہر آپی ابھی یہاں سے گئی ہیں اس کی پرجس سے گئی وہ نہیں سمجھے کیا مطلب مطلب کو چھوڑیں یہ بتائیں مہمان چلے گئے نہیں کون کون ہے وہ اشتیاغ سے پوچھنے لگی یہ تو میں نہیں جانتا ہاں اگر تم لڑکے کے بارے میں جاننا چاہتی ہو تو وہ بھی موجود ہے اس کا اشتیاغ سمجھے ہوئے انہوں نے خاص طور سے لڑکے کا بتایا کیسا ہے اچھا ہے دیکھنا چاہو تو جا کر دیکھ لو نہیں مزید اس کے بارے میں سہر آپی سے پوچھ لوں گی سہر سے وہ قدر حیران ہوئے کہاں ہے سہر مامی جی کے کہنے پر وہ مہمانوں کے لئے چائے لے کر گئی ہیں وہ ٹٹولتی ہوئی نظریں ان کے چہرے پر جمع کر بظاہر بہت عام سے لہجے میں بولی اچھا ازربائی کا پرسوچ انداز پھر فوراں اٹھ کر چلے جانا اسے بہت کچھ سمجھا رہا تھا تصور کی آنکھ سے سہر آپی کی پلکوں پر سجے خوابوں کی تابیر دیکھتے ہوئے وہ ہلکے سے مسکرائی اور تکیہ سیدھا کر کے لیٹی ہی تھی کہ سہر آپی نے آ کر اسے جنجور ڈالا سنو مہرو یہ اچھا نہیں ہو رہا کہ کیا اچھا نہیں ہو رہا وہ ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھی وہ لوگ سیما کے بجائے میری بات کر رہے ہیں سہر آپی روانسی ہو رہی تھی کیا مطلب وہ کچھ سمجھی کچھ نہیں مجھے دیکھ کر ایک خاتون کہنے لگی ہمیں یہ لڑکی پسند ہے اچھی بات ہے میرا مطلب ہے اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے آپ انہیں اچھی لگی ہوں گی تم مہرو مزاق میں بات کو مت روڑا وہ اپنے رڑکے کے لئے مجھے سہر آپی نے ہاتھوں سے چہرہ ڈامپ لیا شاید رونے لگی تھی ارے ارے اس نے انہیں کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا اگر ایک بھی آنسو بہایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا تم سمجھو مہرو میں سمجھ رہی ہوں دیدی وہ انہی کے لہجے میں بولی اور مجھ سے زیادہ وہ شخص سمجھ رہا ہے جو ابھی ابھی پریشانی کے عالم میں یہاں سے اٹھ کر گیا ہے کون سہر آپی پوری آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی آزر بھائی آزر اب آپ بھائی مت کہہ دیجئے گا ورنہ قبول ہے سے پہلے ہی نکاح ٹوٹ جائے گا ہٹو بیمان ایک شرمگی نے مسکرات ان کے ہونٹوں کو چھو گئی وہ کچھ دیر ان کی طرف دیکھنے کے بعد رازداری سے پوچھنے لگی وہ کیسا ہے جسے چائے دیکھ کر آئی ہیں مجھے نہیں پتہ میں نے دیکھا ہی نہیں انہوں نے سادگی اور صاف گوئی سے کہا دیکھ تو لیتی ہو سکتا ہے آزر بھائی سے اچھا ہو محروف وہ گھننے لگی کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو آزر بھائی سے اچھا نہیں ہو سکتا وہ ہنسی پھر اچانک خیال آیا تو پوچھنے لگی وہاں سیما آپی بھی تھی نہیں اور مامی کے کیا تاثرات سے جب ان خواتین نے آپ کے لئے پسندید کی کا اظہار کیا پتہ نہیں کیوں کہ میں فوراں چلی آئی تھی مجھے لگتا ہے وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی پھر فوراں سر جٹک کر بولی خیر چھوڑے اصل بات امی سے معلوم ہوگی لیکن محروف مجھے ڈر لگ رہا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی اگر کوئی گربڑ ہوئی بھی تو آزر بھائی خود ہی نپٹ لیں گے آزر سہر آپی جانے کس توچ میں ڈوب گئی کیوں کہ آپ کو آزر بھائی پر بروسہ نہیں ہے بروسے کی بات تو جب ہوتی محروف جب کوئی فیمان باندے گئے ہوتے یا انہوں نے کبھی مجھ سے کہا ہوتا ان کے پرسوچ لہجے میں مایوسی اترنے لگی تھی ہو سکتا ہے وہ کسی مناسب وقت کے انتظار میں ہو بہرحال آپ قبل از وقت اندیشوں میں گر کر پریشان نہ ہو اتنا میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آزر بھائی آپ کو ناپسند نہیں کرتے اور ابھی جس طرح وہ پریشانی کے عالم میں یہاں سے اٹھ کر گئے ہیں اسے تو مجھے لگتا ہے وہ بھی آپ کو امی کے آ جانے سے اس کی بات ادوری رہ گئی پھر سہر آپی نے بھی اسے کونی مار کر امی سے فوری کوئی سوال کرنے سے منع کر دیا اس لئے وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی مامی نے چند جوڑے کپڑے امی کے سامنے لا رکھے کہ انہیں سہر کے لئے سیکر تیار کر دیں وہ اس وقت وہیں موجود تھی اس نے حیرت سے کپڑوں کو دیکھا اور اس سے کہیں زیادہ حیرت سے امی اور مامی جی کی باتیں سنی جو وہ سہر کی شادی سے متعلق کر رہی تھی یہ سب کیا ہے مامی جی کے جاتے ہی وہ امی سے پوچھنے لگی کس کے ساتھ ہو رہی ہے سہر آپی کی شادی وہ جو اس روز رشتہ آیا تھا جواد نام ہے لڑکے کا امی مامی جی کے لائی ہوئے کپڑے دیکھتے ہوئے بتانے لگی اچھا لڑکا ہے کسی پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہے لیکن امی اتنی جلدی اور ہمیں بتائے بغیر آپ نے بات تیہ کر دی بیٹا میں نے تو سب تمہارے مامو جی پہ چھوڑ دیا ہے انہوں نے ہی سب تیہ کیا ہے سہر آپی سے پوچھا آپ نے میرا مطلب ہے ان کی مرضی معلوم کی کہ انہیں یہ رشتہ پسند بھی ہے یا نہیں محروب امی نے سرزنش کے لہجے میں ٹوکا تم چھوٹی بچی اور نادان نہیں ہو اچھی طرح سمجھ سکتی ہو کہ ہم اپنے بارے میں سوچنے تک کی پوزیشن میں نہیں ہیں ایسے حالات میں میری بیٹیاں عزت سے اپنے گھروں کی ہو جائیں میرے لئے یہی بہت ہے قدر توقف کے بات کہنے لگی سہر سمجھدار ہے وہ مجھے یقین ہے وہ کسی بات سے اختلاف نہیں کرے گی کیونکہ وہ حالات کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے حالات کو سمجھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بس امی نے اسے بولنے سے روک دیا میں تم سے یہی کہنے والی تھی کہ اپنی اٹھ پٹانگ باتوں سے سہر کا دماغ خراب کرنے کی کوشش مت کرنا جو ہو رہا ہے وہی ٹھیک ہے وہ ششدر سی امی کی طرف دیکھی گئی بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کے سامنے پہلے سارے کپڑے اٹھا کر دور پھینگ دے اسی وقت سہر آپی اندر آئی غالباً چولے کے پاس سے آ رہی تھی تو پٹے کے پلو سے چہرے کا پسینہ پہنچتی ہو اس کے پاس بیٹھی تو وہ تلخی سے ہنستی ہوئی بولی مبارک ہو سہر آپی جمعہ کو آپ کی شادی ہو رہی ہے اور بیچاری سہر آپی امی کی وجہ سے بوکلا کر اس کی طرف دیکھنے لگی میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو امی سے پوچھ لیں محروہ تم جاؤ یہاں سے امی نے کچھ ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی پھر جب دوبارہ کمرے میں آئی تو سہر آپی کے چہرے پر نظر پڑھتے ہی جان گئی کہ انہیں بھی ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ ان کی شادی جواز سے ہو رہی ہے اسے اپنی اس بزل سی بہن پر بہترہ رحم آیا کار شاپی میں تمہارے لئے کچھ کر سکتی اس نے سوچا اور اس رات سب کے سونے کا یقین کر کہ وہ چھپکے سے اٹھی اور دبے پاؤں میں آزر بھائی کے کمرے میں آ گئی وہ اپنی ٹیبل پر بیٹھے بڑھے انہماک سے اسٹیڈی میں مصروف تھے ہلکے سے کھٹکے کی آواز پر انہوں نے سر انچا کیا اور اسے دیکھ کر چونگتے ہوئے آواز دبا کر بولے خیر تو ہے محروف وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئے آگے بڑھائی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے ایسی کیا بات ہے صبح کر لینا انہوں نے دانستہ وال کلاک کی طرف دیکھا جو ایک بجا رہا تھا نہیں ابھی وہ بہت آہستگی سے دوسری کرسی کے سکا کر ان کے مقابل آ بیٹھی تو وہ سوالیاں نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے آپ کو پتہ ہے اس گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے وہ الٹا اسے سے پوچھنے لگے سہر آپی کی شادی ہو رہی ہے اپنی طریقہ اس نے جیسے دھماکہ کیا لیکن ان کا کوئی رد عمل نہ دیکھ کر حیرت سے بولی آپ کو حیرت نہیں ہوئی یہ حیرت کی نہیں خوشی کی بات ہے وہ ذرا سا مسکرائے آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی اس کا انداز جنجوڑنے والا تھا کیا کہنا چاہتی ہو تم وہ کرسی کی پشت سے کمار ٹکا کر سیدھے ہو بیٹھے اور دونوں بازو سینے پر لپیٹ کر سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے تو وہ ساری مسئلہ تھے بالائے تاک رکھ کر کہنے لگی میں جانتی ہوں آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں سہر آپی کے ہونٹوں پر حالات نے مجبوری اور بزدلی کے کفل لگا دیئے ہیں لیکن آپ تو مرد ہیں آزر بھائی آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے لیکن محروب آپ سٹینڈ کیوں نہیں لیتے وہ ان کی بات سنے بغیر بولی ابھی بھی وقت ہے کہہ دیجئے مامو سے کہ آپ سہر آپی سے شادی کرنا چاہتے ہیں میں یہ سب نہیں کہہ سکتا کیوں کیوں اس لئے کہ ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں میری تعلیم اس کے بعد کوئی جوب پھر سیما اور سبا ہے یہ سب ٹھیک ہے اور میں بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ابھی شادی کریں میرا مطلب ہے مامو سے بات کر لیں پھر جتنا عرصہ بھی آپ کہیں گے سہر آپی انتظار کریں گی نہیں محروم ہے ایسا نہیں چاہتا جو کام وقت پر ہو رہا ہے اسے ہو جانے دو وہ اس پر سے نظریں ہٹا کر پھر میز پر جھوک گئے وہ پینسل سے کاغذ پر آڑی ترچی لکیرے کھینچتے ہوئے کہنے لگے اور تم سے کس نے کہا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں یقین کرو سہر کے لئے اس انداز سے میں نے کبھی نہیں سوچا جھوٹ مت بولیں وہ دبی دبی آواز میں چھکیں صاف کیوں نہیں کہتے کہ آپ بزدل ہیں اپنی بات نہیں منوا سکتے مہر انہوں نے بے حد حیران ہو کر اسے دیکھا میں غلط نہیں کہہ رہی اتنی آسانی سے اپنی محبت سے نہ صرف منکر بلکہ دستبدار بھی ہو رہے ہیں یہ بزدلی نہیں تو اور کیا ہے بے وکوف ہو تم وہ اسے سمجھانا چاہتے تھے کہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سنی آپ کچھ بھی کہیں کتنے ہی پردے ڈالیں اپنی ذات پر لیکن میں سب جانتی ہوں تم کچھ بھی نہیں جانتی وہ اٹھنے لگے تھے کہ وہ جس طرح آئی تھی اس طرح انہی کے کمرے سے نکل گئی اگلے دن وہ امی کے کہنے سے پہلے ہی مشین لے کر بیٹھ گئی اور جو سوٹ انہوں نے کارٹ کر رکھا تھا وہ سینے لگی بظاہر بڑے سکون سے کام کر رہی تھی لیکن اندر جو غبار بھرہ تھا اس کا اظہار مشین چلانے کے انداز سے ہو رہا تھا سنو وہ کوئی تیسرے مرتبہ سے لائی کر کے اسے ادھیر رہی تھی کہ سہر آپی کہنے لگی جب نہیں دل چاہ رہا تو رہنے دو رہنے دوں اور جو دل چاہ رہا ہے وہ کروں کر دیکھو سہر آپی اس کے ہاتھ سے کپڑا لیتے ہوئے دیمی آواز میں بولی میرا دل چاہ رہا ہے اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں بے وکوف ہو تم صرف بے وکوف نہیں پاگل بھی کہی آپ سب اس کا غبار نکلنے کو تھا کہ سہر آپی نے بند باند دیا مہرو تم نے اچھا نہیں کیا جن جذبوں کو میں نے سیند سیند کر رکھا تھا انہیں آزربائی کے سامنے آیا کر کے تم نے میرا بھرم کھو دیا آپ کو کیسے معلوم ہوا وہ بوک لائی رات جب تم ان کے کمرے میں گئی تھی میں تمہارے پیچھے آئی تھی تم کیوں گئی تھی مہرو تم سے کس نے کہا تھا میرے دل نے اور پھر لا پرواہ ہو گئی دل کی بات مت مانا کرو سوائے پچتاؤں کے کچھ ہاتھ نہیں آتا سہر آپی کا لہجہ بھیگا تھا اور شاید آنکھیں بھی جب ہی اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی وہ کچھ دیر تک ان کے پیچھے نظریں دھوڑاتی رہی پھر سر جٹا کر دوبارہ مشین پر جھوک گئی امی آئی تو اسے سلائی کرتے دیکھ کر اتمنان تو ہوا پھر بھی کہنے لگی دھیان سے سینہ یہی چند جوڑے ہیں انہی چند جوڑوں میں رخصت کریں گے سہر آپی کو وہ ہاتھ روک کر شاکی نظروں سے دیکھنے لگی میں کیا کر سکتی ہوں میں نے کہا تو تھا میں نوکری کر لوں گی پھر تم تو یوں بات کر رہی ہو جیسے تمہیں آزاروں کی نوکری مل جائے گی اور مہینے بر میں تم اس کا جہاز تیار کر لوگی مہینے میں نہ صحیح سال بر میں تو ہو جاتا بس رہنے دو ویسے بھی جواد کی گھر والوں نے کوئی فرمائش نہیں کی اللہ چاہے گا سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا اللہ تو ٹھیک ٹھاکی کرتا ہے بس بندہ امی کے گنے پر وہ خاموش ہو گئی سہر آپی کی شادی جس طرح بغیر کسی حلے گلے کی ہوئی اس سے وہ از خود ان حقیقتوں کو سمجھنے لگی وہ شروعی سے امی اور سہر آپی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی رہتی تھی کہ اس گھر اور اس کی کسی چیز پر ان کا کوئی حق نہیں مامو جی کی محبت کم احسان ہے جو اس گھر میں جگہ دینے کے ساتھ ضروریات زندگی کی دوسری اشرا بھی بسات بر فراہم کرتے ہیں تب مامی کا رویہ بھی فطری سا لگا اور وہ جو ہمیشہ ان کے خلاف آواز اٹھانے کا سوچتی تھی اب خود بخود خاموش ہو گئی تھی یہ نہیں تھا کہ اسے ان کی باتیں بری نہیں لگتی تھی اندر ہی اندر تل ملاتی اب بھی تھی لیکن ضبط سے کام لیتی پہلے امی کو اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرنا پڑتا اس کی آواز دباتی پڑتی اور اب وہ خود ہی ہونٹ بینچ لیتی تھی ایسے میں اس کا چہرہ قدر سرخی مائل ہو جاتا اور پیشانی پر ہلکی ہلکی لکیری نموندار ہو جاتی تھی اس وقت بھی مامی جی بظاہر مہنگائی کا رونا رو رہی تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ حقیقت میں وہ سہر آپی کی شادی میں ہونے والے اخراجات کی تفصیل بتاتے ہوئے ایک طرح سے جتا رہی ہے بیچاری امی چپ چاپ سن رہی تھی وہ کچھ دیر تک کلماری کے اندر سر دی اپنے آپ کو مصروف پوس کرتی رہی پھر زب جواب دینے لگا تو کمرے سے نکل کر کچھن میں آگئی رات کا کھانا وہی بنایا کرتی تھی پہلے اس نے دوپہر کے بچے ہوئے سالن کا جائزہ لیا جو اتنا نہیں تھا کہ رات میں سب کو پورا ہو سکے کیا پکاؤں وہ سبزی وغیرہ کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتی ہوئی سوچنے لگی اسی وقت آزر بھائی کچھن کے دروازے میں آگ کھڑے ہوئے کیا کر رہی ہو کچھ نہیں وہ یوں ہی ان کی طرف متوجہ ہو گئی کمال ہے کچھن میں کھڑی ہو اور کچھ نہیں کر رہی چائے ہی بنا لو اس نے خاموشی سے کیتلی میں پانی ڈال کر چولے پر چڑھا دیا پھر ریک پر سے مگ اتاننے لگی سنو انہوں نے پہلے اسے متوجہ کیا پھر کہنے لگے یہ تم اتنی چپ چپ سی کیوں رہنے لگی ہو نہیں تو میرا خیال ہے سہر کے جانے سے تم اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگی ہو یا پھر مجھ سے خفا ہو آپ سے کیوں خفا ہوں گی وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بولی اس رات اس رات کی بات جانے دیں اس نے فوراں ٹوک دیا کیسے جانے دوں تم نے مجھے بزدل ہونے کا جو تانہ دیا تھا اس نے میرے احساسات کو خاصا متاثر کیا ہے وہ خاموش رہی تو کہنے لگے میں بزدل نہیں ہوں اور اپنی بات منوانا بھی اچھی طرح جانتا ہوں وقت آنے پر ثابت کر کے دکھاؤں گا چائے لیجئے ان کی باتوں کے جواب میں مگ اٹھا کر ان کی طرح بڑھا دیا تو وہ جنجلا گئے عجیب لڑکی ہو تم مجھ پر تفسرہ بات میں کیجئے گا پہلے یہ بتائیے رات کے کھانے میں کیا پکاؤں میرا سر وہ جل کر بولے ارے وہ ہنس پڑی آخر کس بات پر اتنا بگر رہے ہیں آپ اگر ابھی تک اس بزدلی والی بات پر غصہ ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لے لیتی ہوں مو سے نکلی بات واپس نہیں ہوتی چلیے تو معافی مانگ لیتی ہوں کوئی ضرورت نہیں میں عملن ثابت کروں گا وہ خالی مگ ریک پر پٹک کر اندر چلے گئے تو وہ ہلکے سے بڑھ بڑھ آئی جس پر ثابت کرنا تھا اس پر تو کیا نہیں پھر بہت سارے دن گزر گئے اس کے امتحان شروع ہوئے تو وہ ہر طرف سے بے نیاز ہو کر کھڑے کھڑے ہی ان کا حال احوال پوچھ سکی انہوں نے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا بلکہ خود سے کہا تم جا کر سٹڈی کرو تمہارے امتحانوں کے بعد آؤں گی تو پھر فرصہ سے مل بیٹھیں گے پھر جب امتحان ختم ہوئے تو ایک دم فراغت ہی فراغت گھر کا کام وہ اور سبب مل کر کر لیا کرتی تھی سیما البتہ دور ہی رہتی ویسے بھی اسے شروع سے گھر کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی بس بیٹھے بیٹھے حکم چلایا کرتی اور جب سے اس نے یونیورسٹری جوائن کی تھی تب سے تو وہ اپنے آپ کو بھی کوئی بہت اونشی شہ سمجھنے لگی تھی مامی اس کی شادی کے لئے خاصی فکر مند تھی دو ایک اچھے رشتے بھی موجود تھے لیکن سیما خود انکار کر رہی تھی اور اس کا انکار ہی مامی جی کی پریشانی کا سبب تھا گو کہ مامی جی دوسری اور باتوں کی طرح اپنی اس پریشانی کا ذکر نہیں کرتی تھی پھر بھی ان کے انداز ظاہر کر دیتے تھے اب وہ اس قسم کی باتیں کرنے لگی تھی سیما کے لئے رشتوں کی کمی نہیں ہے لیکن میں چاہتی ہوں پہلے وہ ایمے کر لے اس کے بعد اس کی شادی کا سوچوں گی اور اس وقت وہ چنکی جب وہ کہہ رہی تھی اگر جلدی اس کی شادی کرنی ہوتی تو جواد سے نہ کر دیتی اس کے گھر والے تنی چاہت سے مانگنے آئے تھے لیکن میں نے اس کے بجائے سہر کو آگے کر دیا اس نے امی کے چہرے کی افسرت کی اپنے اندر اترتی محسوس کی اور اٹھ کر ان کے پاس چلی آئی بہت آہستگی سے ان کے گھرد اپنے بازوں کا ہلکہ بنایا اور دیمی آواز میں بولی آپ مامی جی کی باتوں کو محسوس مت کریں اور امی رو پڑی ہمیشہ اپنی بیٹی کی چھوڑی ہوئی چیز میری بیٹی کے آگے رکھی میں نے شکوا نہیں کیا بلکہ احسان سمجھ کر صبر و شکر کے ساتھ قبول کیا لیکن یہاں انہوں نے احسان نہیں کیا بلکہ پتہ نہیں کس جنم کا بدلہ لیا ہے کہ میری بیٹی کو جہنم میں جھونگ دیا ہے امی وہ حیران ہوئی کیا کہہ رہی ہیں آپ سہر آپی ٹھیک تو ہے نا کیا ٹھیک ہے زندگی تنگ کر رکھی ہے سسرال والوں نے اس پر کیوں اس کی نگاہوں میں سہر آپی کا خاموش سرابہ سمایا وہ اپنے ساتھ لمبا چوڑا جہز جو نہیں لے کر گئی دوپٹے کے پلوں میں آنسو جذب کرتے ہوئے امی نے وجہ بتائی تو وہ ایک دم سناٹے میں آگئی لیکن آپ نے تو کہا تھا انہوں نے کوئی فرمائش نہیں کی اس وقت تو کوئی فرمائش نہیں کی تھی لیکن ہم ہر بات میں سہر کو تانہ دیتے ہیں یہاں تک کہ گھر سے نکال دینے کی بھی بات کرتے ہیں اور جواد بھائی وہ کسی آس میں گھر کر پوچھنے لگی وہ بھی کم نہیں ہے امی کے آنسو پھر ایک تواتر سے بہہ نکلے دیکھنے میں تو جواد بھائی ایسے نہیں لگتے اور آپ نے مجھے پہلے نہیں بتایا تم کیا کر سکتی ہو سوائی پریشان ہونے کے ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی امی کہ وہ کیا کر سکتی ہے اس نے سوچا پھر انہیں حسلہ دینے لگی پھر وہ جو یہ سوچ کر اتمنان سے تھی کہ ریزلٹ آنے کے بعد جوب کے لئے کوشش کرے گی تو اس کا سارا اتمنان رخصت ہو گیا اس نے سوچا سہر آپی کے لئے زیادہ تو نہیں کر سکتی لیکن کوشش کر کے انہیں میکے کامان تو دے سکتی ہے اور کسی بھی لڑکی کے لئے یہ آسرہ بھی بہت ہوتا ہے اگلے دن سے ہی اس نے اخبار میں ضرورت ہے کہ اشتہار دیکھنے شروع کر دی اور جہاں کوئی مطلب کا اشتہار نظر آیا فوراں اس کے لئے درخواست بیٹی تین چار جگہوں پر وہ درخواستیں بیٹ چکی ہے اور اب بڑی بیچینی سے جواب کا انتظار کر رہی تھی ابھی تک اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ جواب کے لئے کوشش کر رہی ہے اس کا خیال تھا جب کہیں سے بلاوا آئے گا تو بتائی گی اور شاید اسی لئے اس کی نظریں ہر وقت دروازے پر رہنے لگی تھی کہ کہیں کوئی انٹرویو کال کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے ذرا ذرا سے کھٹکے پر چونگتی اور آنے والے کے ہاتھوں کو بغور دیکھنے لگتی تھی اس وقت وہ اتفاق سے آنگر میں جھاڑو لگا رہی تھی جب پوسٹ میں ان کے آواز کے ساتھ ایک لفافہ دروازے سے اندر آ گیا وہ جھاڑو وہیں پھینک کر باگی اور لفافہ اٹھا کر دیکھنے لگی اسے حیرت ہوئی لفافے پر اس کی بجائے امی کا نام تھا اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے راستے ہی میں اس نے لفافہ کھول کر خط نکال لیا اور تیزی سے تحریر پر نظریں دوڑانے لگی آخر ستریں پڑھتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی کس کا خط ہے امی کے پوچھنے پر وہ پہلے چونکی پھر کچھ الچ کر پہلے امی پھر خط کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی نام نہیں لکھا کیا امی اسے خط کو الٹے پلٹے دیکھ کر پوچھنے لگی لکھا ہے ملک امتیاز نام پڑھتے ہی اس کی نظریں امی کے چہرے پر جمع دی جو اس نام کو سنتے ہی زرد پڑھنے لگا تھا آنکھوں میں خوف کی پرچائیاں اتنی اور کچھ کہنے کی کوشش میں ہونٹ ذرا سے متحرک ہوئے اس کے اندر بے شمار سوال اٹھنے لگے جن کا وہ فوری جواب بھی چاہتی تھی لیکن امی کی حالت کے پیش نظر وہ خاموش رہی بس خط ان کی طرف بڑھا دیا جسے لینے کے بجائے امی نفی میں سر ہلانے لگی اسے پڑھ کر تو دیکھیں ملک امتیاز نے میں کسی ملک امتیاز کو نہیں جانتی امی نے فوراں ٹوک دیا لیکن انہوں نے تو بڑے دعوے سے اپنے آپ کو ملک شہباز یعنی ابو جی کا بڑا بھائی لکھا ہے اس نے خط امی کے سامنے رکھ دیا پھر خود ان کے برابر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی میں نے جب بھی آپ سے اپنے دیدیال والوں کے بارے میں پوچھا آپ نے ہمیشہ ایک ہی جواب دیا کہ کوئی نہیں ہے جبکہ ملک امتیاز کا یہ خط جس میں انہوں نے دادا چچا پوپو کا ذکر کیا ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ سب ہیں ہوں گے لیکن تمہارے لیے نہیں امی نے سخت لہجے میں کہہ کر بات ختم کرنی چاہی لیکن اس کے لئے تو بات اب شروع ہوئی تھی ایسا کہہ دینے سے رشتے ٹوٹ نہیں جاتے امی اور وہ بھی خون کے رشتے کیا کہنا چاہتی ہو تم دادا جی بیمار ہیں اور وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں پھر سر چکا کر بولی میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ آپ کے دادا جی سے کیا اختلافات رہے جن کی بدولت ہمارے درمیان اتنی دوریا رہی میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ اب جبکہ وہ بیمار ہیں اور ہم سے ملنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی خواہش رد نہیں کرنی چاہیے کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے ہمدردی کرنے کی وہ ہرگز اس کے مستحق نہیں ہے امی خصے سے بولی لیکن امی خاموش رہو انہوں نے فوراں ٹوکا پھر سامنے رکھا خط اٹھا کر ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے بولی میں نے تم سے کہا تھا نہ کہ تمہارے دادیال میں کوئی نہیں ہے تو بس میری اسی بات کا یقین رکھو اب تک یقین کرتی رہی ہوں لیکن اب جبکہ حقیقت سامنے آگئی ہے تو جھٹلا نہیں سکتی وہ اپنی آواز دبا نہیں سکی اٹھ کھڑی ہوئی آپ نے کبھی ہمیں ابو جی کے بارے میں نہیں بتایا اور میں اگر خاموش رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اپنے باپ سے دلچسپی نہ تھی یہ ان کے بارے میں جاننے کا شوق نہیں تھا بلکہ محض آپ کو عزرتگیوں سے بچانے کی خاطر میں نے اپنے دل میں اٹھتے ہر سوال کو زبان تک آنے سے روکے رکھا اب بھی میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گی بس آپ مجھے دادہ جی سے ملنے کی اجازت دیں ہرگز نہیں امی کا لہجہ اٹل تھا اور تھوڑی خودسری اور زد تو اس کی سرشرت میں بھی شامل تھی اس وقت تو خاموش ہو رہی لیکن رات میں دستخان پر مامو جی کی موجود کی میں کہنے لگی آج میرے تایا ملک امتیاز کا خط آیا تھا انہوں نے لکھا ہے اے دادہ جی ہم سے ملنا چاہتے ہیں محروح امی نے سختی سے ٹوکا لیکن وہ باز نہیں آئی کہنے لگی امی آپ نہیں جانا چاہتی لیکن میں ضرور جاؤں گی اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اس کا خیال تھا امی آتی ہی اس سے ڈانٹیں گی اور اس کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کریں گی لیکن کافی دیر بعد جب امی کمرے میں آئی تو بہت خاموش تھی تھی بس ایک نظر اس پر ڈالی اس کے بعد بلکل لا تعلق ہو گئی یہ یقیناً ان کے خفقی کا اظہار تھا جس نے اسے پریشان بھی کیا کیونکہ وہ چاہتی تھی امی اس وقت کہے سن کر دل کا غبار نکال لیں تاکہ بعد میں وہ سہولت سے اپنی بات منوا سکے لیکن امی اسی طرح خاموشی سے لیٹی رہی اور پھر سو بھی گئی جبکہ وہ بہت دیر تک جاگتی رہی تھی کسی کسی وقت امی کے چہرے پر نظر پڑتی تو دکھ کی شدید لہر اس کے پورے وجود میں سرائیت کر جاتی سوتے میں بھی ان کے چہرے پر گئے دنوں کے صحبوتوں کا عکس جل ملا رہا تھا اور اسے لگا جیسے اس نے ان کے دکھوں میں اضافہ کیا ہو اچانک دیر ساری پیشمانی نے اسے گیر لیا تب وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگی پھر جب نین آنے لگی تو کروٹ بتلتے ہو اس نے سوچا میں امی کو خفہ نہیں کروں گی جب تک وہ خود نہیں کہیں گی میں دادا جی سے ملنے نہیں جاؤں گی اگلے دن وہ ابھی امی کو منانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ سہر آپی آگئی اس تمام عرصے میں اس نے پہلی بار بخور انہیں دیکھا شادی کے بعد ابتدائی دنوں میں گالوں پر جو گلال چلکتے ہیں اور بات بے بات ہونٹو کی کلیاں چٹک کرنے موسموں سے اشنائی کی نویت دیتی ہیں تو سہر آپی اس کے برعکس نظر آئیں پہلے بھی وہ کوئی بہت زیادہ شوخ مزاج اور کھلک لانے والی تو نہیں تھی پھر بھی ایک موسم سے مسکرار ہمیں وقت ان کے ہونٹوں کا احاطہ کیا رکھتی تھی جس کا کہ اب نام و نشان تک نہیں تھا امی کے ساتھ آہستہ آواز میں قدر رازداری کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا باتے کر رہی تھی کہ وہ ان کے سر پر جا کر کھڑی ہوئی اس طرح آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے کیا مطلب سہر آپی ایک دم سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی میرا مطلب ہے سسرال والوں کی زیادتیاں یوں چھپ کے چھپ کے امی سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا یہ کیا کر سکتی ہیں سوائے پریشان ہونے کے میری ماں نے تو مامو جی اور مامی سے کہیں جنہوں نے یوں آنن فانہ نام کی شادی کر دی تم خاموش رہو امی نے ہمیشہ کی طرح اسے چھپ کرانا چاہا کیوں خاموش رہو انہیں جو ہر تیسرے دن جواد بائی کسی فرمایش کے ساتھ بیچتے ہیں تو مامی جی سے کہیں پورا کریں اتفاق سے اسی وقت مامی جی ادھر آگی شاید سہر کیامت کا سن کر اسے ملنے آئی تھی اس کی بات سن کر یہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی کہ وہ کس سلسلے میں اور کیا کہہ رہی ہے ہم کہاں سے پورا کریں ہمارے پاس کارون کا خزانہ ہے کیا فورا ہتے سے اکڑتے ہوئے کہنے لگی ہم نے شادی کر دی یہی بہت ہے اب اس سے زیادہ کی ہم سے امید مت رکھو شادی ہی کرنی تھی تو دیکھ پال کر کی ہوتی آپ نے تو جیسے بوجھ اتار پھینکا ہے امی کے گونے اور اشارہ کرنے کے باوجود وہ خاموش نہیں رہ سکی دیکھ رہی ہو اسے کیا سلح دے رہی ہے مامی جی امی کو مخاطب کر کے کہنے لگی کبھی کسی چیز کی کمی کی یا کوئی فرق رکھا اس کا تو دماغ خراب ہے امی نے اس کی کمر پر زوردار ہاتھ مارا جس سے وہ دو قدم تک لڑکڑاتی رہی پھر سنبھلتے ہوئے بولی اگر فرق نہیں رکھا تو پھر پوچھیں جواد بھائی سے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کیوں سہر آپی ہر تیسرے دن روتی ہوئی چلی آتی ہیں اگر ان کی جگہ سیمہ آپی ہوتی تو کیا آپ خاموش رہتی اب یہ اس کا نصیب نصیب کو الزام دے کر آپ بری و زمہ نہیں ہو سکتی مامی جی جب امی نے سارے اختیار آپ کو دیئے تھے تو اب آگے بھی آپ ہی کو کرنا ہے میں کیا کر سکتی ہوں مامی چمک کر بولی یا انہیں سمجھائیں یا ان کی فرمائشیں پوری کریں ان کی فرمائشیں پوری کرنے میں لگ جاؤں تو آگے اور کھڑی ہے ان کا کیا ہوگا اور اگر تمہیں زیادہ خیال ہے تو جا تو رہی اپنے دادا کے پاس ان سے کہنا تمہارے باپ کی جاغی تمہارے نام لکھ دیں پھر اس سے سہر تو سہر اپنے لے بھی خوشیاں خرید لینا ضرور خریدوں گی وہ اس سے آگے بھی کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن امی کو روتے دیکھ کر خاموش ہو گئی وہ بے حد دکھ سے کہہ رہی تھی خوشیاں نصیب سے ملتی ہیں جاغیروں سے نہیں ملتی یہی بات اپنی بیٹی کو بھی سمجھا دو مامی جی پیر پٹختی ہوئی چلی گئی تو وہ کچھ دیر تک گمسم سی کھڑی رہی اور رات جو یہ سوچ کر سوئی تھی کہ امی کو خفہ نہیں کرے گی اور ان کی اجازت سے ہی دادا جی سے ملنے جائے گی تو اب مامی جی کی بات سے وہ پھر اپنی بات پر قائم ہو گئی آہستہ کندوں سے چلتے ہوئے پیچھے سے آ کر امی کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر بولی یہ صحیح ہے کہ خوشیاں نصیب سے ملتی ہیں پھر بھی خود چل کر نہیں آتی انہیں حاصل کرنا پڑتا ہے تم حاصل کرو گی کیسے امی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے پوچھنے لگی کچھ دیر پہلے تک تمہیں بھی نہیں جانتی تھی لیکن ابھی ابھی مامی جی ایک راستہ دکھا گئی ہے وہ پر سوچ انداز میں بولی پاگل مت بنو تمہاری مامی جی یوں ہی ایک بات کہہ گئی ہے کچھ بھی ہو آپ مجھے نہیں روکیں گی وہ فیصلہ کن انداز میں کہہ کر کمرے سے نکل آئی پھر امی سہر آ پی یہاں تک کہ مامو جی نے بھی اسے بہت سمجھایا لیکن وہ بزد تھی کہ دادہ جی کے پاس ضرور جائے گی اور اس کے لئے اس نے اپنے تایا ملک امتیاز کو خط بھی لکھا تھا کہ وہ آ کر اسے لے جائیں ان دنوں وہ بڑی شدت سے اپنے تایا جی یا ان کی طرف سے کسی بھی جواب کی منتظر تھی کہ اس روز آزر بھائی اسے اپنے کمرے میں بلا کر کہنے لگے یہ کیا ہماکت کر رہی ہو تم کون سی فوری طور پر وہ واقعی نہیں سمجھی میں نے سنا ہے تم اپنے دادہ جی کے پاس جانے کا سوچ رہی ہو سوچ نہیں رہی بلکہ جا رہی ہوں وہ اتمنان سے بولی اور دادہ جی کے پاس جانا ہماکت نہیں ہے میں اسے ہماکت ہی کہوں گا وہ اس کے اتنے اتمنان پر چڑھ کر بولے آپ کچھ بھی کہیں میں ضرور جاؤں گی جانتی ہوں پوپو جی کتنی پریشان ہے امی کی پریشانی بے بنیاد ہے بے بنیاد نہیں ہے محروف تم سمجھنے کی کوشش کرو ان کا انداز جنجوڑنے والا تھا آخر آپ لوگ کیا سمجھانا چاہتے ہیں مجھے وہ بے حد دلچ کر پوچھنے لگی صحف کوئی بات بتاتے نہیں اور چاہتے ہیں کہ خود ہی سمجھوں آخر کیا سمجھوں اس کی بات بھی ٹھیک تھی آزر بھائی کچھ دیر تک ادھر ادھر ٹیلتے رہے جیسے سوچ رہے ہوں کہ اسے کس طرح سمجھائیں پھر ایک دم رکھ کر پوچھنے لگے کیا جانتی ہو کہ تمہارے ابو کا انتقال کیسے ہوا کیا مطلب انہیں قتل کیا گیا تھا کیا وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی کیا کہہ رہے ہیں آپ کس نے کیا تھا آرام سے بیٹھو آزر بھائی نے اس کے کندے پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر دوبارہ اسے بٹھا دیا پھر اسے قدر فاصلے پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگے اس بارے میں وصوق سے کچھ نہیں کہا چاہ سکتا پھر بھی ہمارا خیال ہے کہ وہ تمہارے دادہ کے بیجے ہوئے آدمی تھے نہیں آزر بھائی وہ تاسف سے نفی میں سر ہلانے لگی کیسی بات کر رہے ہیں آپ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں میں یقین نہیں کر سکتی واقعی یقین کرنے کی بات نہیں ہے لیکن حقیقت یہی ہے اور اصل قصہ کچھ یوں ہے کہ تمہارے دادہ جی کا مقصد پوپو سہر اور تمہیں راستے سے ہٹانا تھا لیکن اندازوں کی غلطی سے تمہارے ابو نشانہ بن گئے اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو دوسروں کے لئے گڑا کھتے ہیں اس میں خود ہی گرتے ہیں تو یہ مثل تمہارے دادہ پر صادق آتی ہے لیکن کیوں دادہ جی ہمیں کیوں راستے سے ہٹانا چاہتے تھے کیونکہ تمہارے ابو جی نے اپنی ٹھکری کی مانگ کو چھوڑ کر پوپو جی سے شادی کر لی تھی وہ بھی اپنے گھر والوں سے چھپ کر اور جب تمہارے دادہ جی کو معلوم ہوا تو انہوں نے فوراں پوپو جی کو چھوڑ دینے کے لئے کہا لیکن اس کے برعکس تمہارے ابو جی کا قتل ہوا عزر بھائی خاموش ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے تو وہ اٹھتے ہوئے بولی تو اس سے یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ سب دادہ جی نے کروایا ہے ظاہر ہے اور تو ایسا کوئی نہیں ہے جو فرض کریں عزر بھائی وہ ان کے بات کٹ کر بولی اگر یہی سچ ہے تب تو میرا جانا اور بھی ضروری ہو گیا ہے بے وکفی کے باتیں مت کرو محروف تم نہیں جانتی کہ میں جان گئی ہوں وہ پھر ان کی بات کٹ گئی اور پلٹ کر برائے راست ان کی آنکوں میں دیکھتے ہوئے بولی آپ یہی کہیں گے نا کہ وہاں میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو ہوا کرے کیا کریں گے وہ لوگ زیادہ سے زیادہ یہی کہ مجھے مار ڈالیں گے مار ڈالیں پرواہ نہیں ویسے بھی کیا رکھا ہے زندگی میں کس کو ضرورت ہے میری ایک طرح سے بوجھ ہی ہوں جسے کسی بھی وقت سہر آپی کی طرح اتار پھینکا جائے گا اور میں آپی کی طرح گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتی پتہ نہیں کیسے اس کی آنکوں میں نمکین پانی اتر آیا اور وہ فوراں ان کی طرف سے رخ موڑ گئی محروف موڑ کر اس کے سامنے آنکھ کھڑے ہوئے کیا ہوا ہے سہر کو کیا اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اگر زیادتی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے تو آپ کو اس سے کیا اچھا چلو سہر کا معاملہ میں خود دیکھ لوں گا اس وقت تم اپنی بات کرو تم نے کیسے سمجھ لیا کہ کسی کو تمہاری ضرورت نہیں یا تم بوجھ ہو بس میں نے جان لیا ہے وہ روٹے لہچے میں بولی تم کچھ نہیں جانتی بس خود سے ہی ساری باتیں فرض کر لیتی ہو پاگل ہونا میں اس میں کیا شک ہے وہ اس کا موٹ ٹھیک کرنے کے غرض سے ذرا سا مسکرائے لیکن وہ اسی طرح مو پھلائے کھڑی رہی تب سنجید کی سے کہنے لگے دیکھو پوپو جی تمہارے جانے کے خیال سے بہت پریشان ہے تم ان کی خاطر اپنے دادا کے پاس جانے کا خیال دل سے نکال دو نہیں آزربائی وہ ان سے زیادہ سنجید کی سے بولی عام حالات میں تو شاید میں جانے کا ارادہ ترک کر دیتی لیکن ابھی جو آپ نے ابو جی کے قتل کا بتایا ہے تمہیں حقائق جاننے ضرور جاؤں گی تم کیا سمجھتی ہو کہ وہ تمہارے سامنے اعتراف کر لیں گے نہیں لیکن کہیں نہ کہیں حقیقت خود ہی سامنے آ جائے گی اور پلیز آزربائی آپ میرے بجائے امی کو سمجھائیں کہ وہ پریشان نہ ہو میں جلد واپس آ جاؤں گی اور اگر تمہارے دادا نے وہیں تمہیں اپنے کسی نواز سے یا پوتے سے بیاد دیا تب بھی ضرور آؤں گی وہ ہستے ہوئے ان کے کمدے سے نکل گئی اور اگلے ہی دن اس کے تایا جی ملک امتیاز خود اسے لینے آ گئے چھٹی کا دن تھا مامو بھی گھر پر تھے وہ ان سے مل کر باگتی ہوئے امی کے پاس آئی اور انہیں تایا جی کی آمد کا بتایا جواب میں انہوں نے ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ جہاں تھی وہی رک گئی اور نظریں چراتے ہوئے بولی آپ ان سے مل تو لیں وہ بہت جلدی میں ہیں مجھے نہیں ملنا امی نے صاف انکار کر دیا پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہنے لگی اب جا ہی رہی ہو تو سن لو وہاں ایسی کوئی بات مت کرنا جو کسی کو بھی ناکوار گزرے کسی سے زیادہ مل جول بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس اپنے دادا جی سے مل کر واپس چلی آنا آپ فکر مت کریں میں جلدی آ جاؤں گی اس نے امی کے گلے میں باہیں ڈال دیں تو ساری خفگی بھول کر انہوں نے اسے سینے میں بینچ لیا بھئی تمہارے تایا جی جانے کے لئے تیار کھڑے ہیں آزربائی نے دروازہ بجا کر متوجہ کیا تو وہ امی کے آنسو اپنی ہتیلیوں میں جذب کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور اجازت طلب نظروں سے دیکھنے لگی جاؤ انہوں نے کہا تو وہ اپنا بیگ اٹھانے کو بڑھی لیکن اس سے پہلے ہی آزربائی نے اٹھا لیا اور اس سے آگے چلنے کا اشارہ کیا اس نے رکھ کر امی کو خدا حافظ کہا پھر جلدی سے باہر نکل آئیں جو باتیں تم یہاں رہ کر نہیں سمجھ پائیں وہ شاید کچھ وقت کی دوری تمہیں سمجھا دے آزربائی نے اس کے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد شیشے میں جھک کر اس سے کہا تھا اس اتنی بڑی حویلی میں بہت زیادہ افراد نہیں تھے دادہ جی جن کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ بہت ضعیفل عمر ہوں گے اور بوجہ بیماری ان کا کمزور وجود صرف پلنکہ ہو کر رہ گیا ہوگا لیکن اس کے برعکس ان کی عمر اگر زیادہ تھی بھی تو قابل رشق صحت نے انہیں بڑا نہیں ہونے دیا تھا پھر انچے لمبے قد سرخ و سفید رنگت کے ساتھ گرج دار آواز نے انہیں بہت باروب بنا دیا تھا کہ وہ انہیں دے کر فاصلے پر ہی ٹھٹک کر رو گئی تھی اببا جی یہ محروم ہیں شہباز کی چھوٹی بیٹی تایہ جی نے اس کے بارے میں بتایا تو سرطاپہ اسے دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے بازو بوا کر دیئے پھر تایہ جی تائی جی اور ان کے تین اولادیں دو بیٹے اور ایک بیٹی اور منجلی پوپو تھی بس گل اتنے ہی افراد حویلی میں رہتے تھے بڑی اور چھوٹی پوپو بیاہی ہوئی اپنے گھر بار والی تھی جبکہ چھوٹے چچا اسلام آباد میں ہی رہائش پذیر تھے البتہ منجلی پوپو کے بارے میں وہ فوری طور پر نہیں جان سکی تھی کہ وہ یہاں دادا جی کے پاس کیوں رہتی ہیں پھر دادا جی نے ان کے تعرف میں اسی قدر کہا تھا کہ یہ تمہاری منجلی پوپو ہیں ان کا ایک ہی بیٹا ہے جو آج کل اپنے ماموں کے پاس اسلام آباد گیا ہوا ہے ان کے شوہر اور گھر بار کے بارے میں دادا جی نے کوئی تفصیل نہیں بتائی اور نہ ہی وہ خود سے کوئی سوال کر سکی تھی البتہ دادی جان کے بارے میں اس نے خود سے پوچھا تھا اور ان کے بارے میں بتاتے ہوئے دادا جی نے اس کے ابو کا ذکر بھی کیا تمہارے ابو کے انتقال کے دو ماہ بعد ہی تمہاری دادی کا انتقال ہو گیا تھا وہ نیک بخت جوان جہان بیٹے کا صدمہ برداشت نہیں کر پائی تھی فوراں بستر سے جا لگی اور دو ماہ بعد ہی اس سے جا ملی تھی اس سمیں دادا کی آنکھوں میں آنسو تھے جو چلک کر رخصاروں سے جلکتے وہ ان کی گود میں گرنے لگے تھے پھر وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولے تھے تم ہو بہو شہباز کی تصویر تو نہیں ہو لیکن اس سے تھوڑی مشابیت ضرور رکھتی ہو اور تمہارے اندر جو اس کا لہو گردش کر رہا ہے تو اس کی مہک سے میری حویلی کے دور و دیوار بھی کھل اٹھے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح شہباز قیامت پر کھل اٹھتے تھے انہوں نے ایک بار پھر اسے سینے میں بینج لیا تھا اس کے بعد انہوں نے اسے آرام کے لیے اس کے کمرے میں بیج دیا جہاں پچھلے دو گھنٹے سے وہ ایک ہی جگہ پر گم سمسی بیٹھی تھی اصل میں یہاں آنے سے پہلے آزر بھائی نے جس طرح ابو کی موت کا ذمہ دار دادا جی کو ٹھہر آیا تھا اور پھر اسے بھی خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ انہی باتوں کی روشنی میں سب کا ردعمل ڈونٹی رہی تھی لیکن اس کے برعکس جس محبت سے سب لوگ ملے تھے اس سے وہ نہ صرف حیران تھی بلکہ اب تو یہ سوچ رہی تھی کہ آخر آزر بھائی نے اس کے ساتھ ایسا مزاق کیوں کیا بی بی کسی ملازمہ نے دروازے سے جان کر اس سے متوجہ کیا تو وہ چونگ کر اس کی طرف دیکھنے لگی آپ لیسی پییں گی یا چائے اور ذرا جلدی لانا اس نے کچھ تھکے ہوئے لہجے میں کہا پھر بالوں میں انگلیاں پنسا کر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا جائزہ لینے کو ذرا سگردن موڑی تو نظر ابو جی کی فریم شدی تصویر پر جا پڑی وہ فوراں اٹھ کر اس کی طرف آگئی اور تصویر اٹھا کر دیکھنے لگی امی کے پاس بھی اس نے ابو کی دو تین تصویریں دیکھی تھی لیکن ان میں ایسی کوئی بھی نہیں تھی ایک خوبصورت مسکراہت جیسے کیمرے کی آنکھ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا تھا اور وہ کھوسی گئی پھر بے اختیار اپنے ہون تصویر کی پہشانی پر رکھ دیئے چپ چاپ کتنے موتی پلکوں پر آن رکے اور ٹوٹ کر گرنے کو تھے کہ دروازے پر آہر سن کر وہ سنبھل گئی تصویر کو دوبارہ اسی جگہ رکھ کر پلٹ کر دیکھا ملازمہ چائے لیے کھڑی تھی کیا یہ کمرہ میرے ابو کا تھا وہ اس کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے پوچھنے لگی جی کیا تم نے میرے ابو کو دیکھا تھا جی پر اس وقت میں بہت چھوٹی تھی البتہ میری ماں بتاتی ہے وہ بہت اچھے آدمی تھے پھر وہ اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولی یہ انہی کا کمرہ ہے اور یہاں ہر چیز انہی کی رکھی ہوئی ہے اچھا وہ نئے سیرے سے کمرے کا جائزہ لینے لگی اور بے اختیار ایک ایک چیز کے پاس رکھ کر اسے چھو کر دیکھتی پھر ریسنگ ٹیبل پر سجی ساری چیزیں اس نے اٹھا اٹھا کر دیکھی پرفیومز میں زیادہ تعداد پروفیسی اور چارلی کی تھی دیمی مہک والے ٹالک اور بالوں کے لئے بریل کریم جیسے دیکھ کر وہ ہلکے سے مسکرائی کیونکہ یہی بریل کریم سہر آپی بھی استعمال کرتی تھی اور سہر آپی کا خیال آتی ہی اسے بے اختیار ابو کی تصویر کی طرف دیکھا پھر قدر انچی آواز میں بڑھ بڑھ آئی کس قدر مشابیہ ہیں سہر آپی ابو سے جی مجھ سے کچھ کہا ملازمہ اس کے آواز سن کر پوچھنے لگی آہ وہ پلٹی پھر خالی کب اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی نہیں تم جاؤ ملازمہ چلی گئی تو وہ کچھ دیر لیٹنے کی غر سے بیٹ تک آئی پھر اپنے بیک پر نظر پڑی تو سوچا پہلے کپڑے علماری میں رکھتے فوراں اپنی سوچ پر عمل کرتے ہوئے بیک اٹھا کر علماری کے پاس آئی اور جب علماری کھولی تو اس میں پہلے سے کپڑے موجود تھے وہ سمجھ گئی یہ سب اس کے ابو کے ہوں گے تب وہ بہت احتیاط سے ان کے کپڑوں کے ساتھ اپنے کپڑے رکھنے لگی ایک کے بعد دوسرا سوٹ بیک سے نکالا تو ساتھ ایک آغاز ہاتھ مہ گیا یہ کیا ہے ہلکے سے بڑھ پڑھاتے ہوئے سوٹ رکھ کر کاغاز کھل کر دیکھنے لگی اداس شامع اجار رستے کبھی بلائیں تو لوٹ آنا کسی کی آنکھوں میں رجگوں کے عذاب آئیں تو لوٹ آنا ابھی نئی وادیوں نئی منظروں میں رہ لو مگر میری جان یہ سارے ایک ایک کر کے تم کو جب چھوڑ جائیں تو لوٹ آنا کون ہے اس نے حیران ہو کر سوچا اور آگے بڑھنے کے بجائے کاغاز اُلٹ پُلٹ کر لکھنے والے کا نام تلاش کرنے لگی لیکن کہیں کوئی نام نہیں تھا تب بے دلی سے کاغاز دوبارہ بیگ میں ڈال دیا اور پورا بیگ نچلے خانے میں رکھ کر علماری بن کر دی پھر آ کر بیٹ پر لیڈی تو مسافتوں کی تھکن غالب آگئی اور جلد ہی نین نے آ لیا وہ بہت دیر تک سوئی رہی تھی جس وقت اس کی آنکھ کھلی کمرے میں مل کے جاسا اندیرہ تھا اس نے فوراں اٹھ کر کھرکی سے پردہ سرکا کر دیکھا شام رخصت ہو رہی تھی اپنے آپ میں عجیب سا محسوس کرتی ہوئی علماری سے ایک سوٹ نکال کر باتروم میں گز گئی گوہ کے فضاء میں کچھ خنکی سی تھی پھر بھی اس نے شاور لے لیا پھر جلدی جلدی گیلے بالوں کو سلجا کر ہیر بینڈ میں قید کیا دوپٹہ سر سے اٹھتی ہوئی کمرے میں سے نکل آئی گیلری سے ہال کمرے میں آئی تو منجلی پوپو کے ساتھ تائی جی آگئی اور سر کو قدر خم دے کر پوپو جی کو سلام کیا جواب میں انہوں نے جیتی رہو کہہ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا تم بہت دیر تک سوتی رہی شہوار غالباً بات کرنے کی خرص سے بولی تھی ہاں کسی نے مجھے اٹھایا ہی نہیں میں نے کہا تھا لیکن پوپو جی نے منع کر دیا تم تھکی ہوئی تھی نا تھکی ہوئی تو تھی لیکن اب رات میں نین نہیں آئے گی یہ تو ہے خیر کوئی بات نہیں میں تمہیں کمپنی دوں گی اچھی بات ہے پھر پوپو جی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی ہوئی دانستہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے بھولی مجھے آپ سب سے ملنے کا بہت شوق تھا کیونکہ امی اکثر آپ سب کا ذکر کرتی تھی تمہاری ماں کیسے ہمارا ذکر کرتی ہیں وہ کبھی ہم سے ملی نہ کبھی ہمیں دیکھا پوپو جی کا لہجہ بڑا عجیب سا تھا جسے محسوس کرنے کے باوجود وہ نظرانداز کر گئی یقین ہے ابو جی نے انہیں آپ سب کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہوگا ہاں شہباز بھائی کے نام پر ایک آہ پوپو جی کے سینے سے خارج ہوئی پھر وہ فوراں ہی دونوں بتیجوں کے درمیان سے اٹھ کر چلی گئی کچھ دیر کے لیے ایک دم خاموشی چھا گئی پھر شہباز کو احساس ہوا تو کہنے لگی اصل میں پوپو جی شہباز چچا کے ساتھ بہت زیادہ اٹیج تھی اور امی بتاتی ہیں دونوں میں بہن بائی کی محبت کے علاوہ دوستی بھی بہت تھی اور پھر شہباز پتہ نہیں کیا کہنے جا رہی تھی کہ ایک دم زبان دانتوں میں دبا کر بات رک لی اس نے دیکھا تو فوراں موضوع بدلتی ہوئی بولی یہ بتاؤ تمہارے کیا مجاکل ہیں پڑ چکی ہو یا ابھی پڑ رہی ہو بی اے کا امتحان دیا ہے ریزلٹ کا انتظار ہے اس نے بھی موضوع تبدیل ہونے پر اتمنان کا سانس لیا اس کے بعد کیا ارادہ ہے جاوب کروں گی کیوں شہوار حیرت کے ساتھ ہنسی میرا مطلب ہے تمہیں جاوب کی کیا ضرورت ہے ضرورت تو ہے وہ اس طرح سے جید کی سے بولی ہم شروع سے مامو جی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اب میں چاہتی ہوں اپنے لئے خود کچھ کروں یہ تو اچھی بات ہے لیکن اب تمہیں خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ تم دادا جی کے پاس جو آگئی ہو اور دادا جی لیکن میں ہمیشہ کے لئے تو نہیں آئی وہ اس کی بات کارٹ کر فوراں بول پڑی پھر شہوار کچھ متاجب سی ہو کر سوالی نظروں سے دیکھنے لگی میرا مطلب ہے کیا تم واپس چلی جاؤگی ظاہر ہے میں امی اور سہر آپی کو تو نہیں چھوڑ سکتی اور امی سے تو میں کچھ دنوں کا کہہ کر آئی ہوں اچھا شہوار نے کچھ الجے ہوئے انداز میں سر جٹکا پھر کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ملازمہ نے آ کر کھانے لگنے کی اطلاع دی چلو پہلے کھانا کھالیں شہوار اٹھی تو وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گی ڈائننگ ہال میں دادا جی موجود نہیں تھے اس نے سرگوشی میں شہوار سے ان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا وہ رات کا کھانا نہیں کھاتے تب خاموشی سے کھانا کھا کر وہ سب سے پہلے اٹھی تو تائی جی اس سے کہنے لگی اببہ جی نے کہا تھا تم کھانے کے بعد ان کے کمرے میں چلی جانا جی بہتر وہ وہاں سے نکلی تو ملازمہ کی رہنمائی میں دادا جی کے پاس آگئی آو بیٹا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولے میں نے جب تمہارے بارے میں پوچھا معلوم ہوا سو رہی ہو جی وہ گہری نیند آگئی تھی اپنے گھر آئی ہونا اس لئے اتمنان سے سوئی شاید وہ اسی قدر کہہ سکی اور سناو اپنی ماں اور بہن کا کیا نام ہے اس کا جی سہر ہاں سہر وہ کیسی ہے سنا ہے اس کی شادی ہو گئی ہے جی کیا حال ہے اس کا خوش تو ہے نا اور اس نے سوچا وہ اس کے دادا ہیں جن کا نام اب بھی وہ مختلف کاخذات پر اپنے نام کے آگے لکھتی ہے اور جو وہ سر پر ہاتھ رکھ دیں تو ماں کے بعد ان سے زیادہ حق دار اور کوئی نہیں پھر وہ ان سے کیوں چھپائے قدرے چھجک کر بولی سہر آپی خوش نہیں ہے کیوں خیر تو ہے اصل میں امی اور سہر آپی مجھے کچھ نہیں بتاتی لیکن مجھے لگتا ہے سہر آپی خوش نہیں ہے اس نے دانستہ گول ملصت جواب دیا کیا نام ہے لڑکے کا اور کیا کام کرتا ہے جواد بھائی کسی پرائیویٹ فرم میں ملازم ہے اس کا پتہ لکھوا دینا مجھے میں دیکھ لوں گا انہوں نے اتمنان سے کہا اور وہ بوکھلا گئی آہ آپ دادا جی ہاں میں دادا ہوں سہر کا میں اس کی خبرگیری نہیں کروں گا تو کون کرے گا کیا خوب اس نے سوچا اب تک تو جیسے آپ ہی خبرگیری کرتے رہے ہیں تم فکر مت کرو وہ اس سے سوچتے دیکھ کر پتہ نہیں کیا سمجھے اس کا کندہ تھپا کر کہنے لگے میں سب ٹھیک کر لوں گا جی وہ یوں ہی سر ہلانے لگی تمہاری ماں کی غلطی ہے کم از کم ہمیں شادی میں ہی بلا لیتی اور پھر میں تو کہتا ہوں جب گھر میں لڑکے موجود ہیں تو باہر لڑکی بیانے کی کیا ضرورت تھی قدر توقف کے بعد کہنے لگے خیر ایسی غلطی ہم اسے دوبارہ نہیں کرنے دیں گے وہ ان کا اشارہ سمجھ کر لمحہ بر کو سن ہو گئی جبکہ ذہن کے کینویس پر کسی تحریر کا اگ جل بلانے لگا تھا جو شام ڈلتے ہی اپنی اپنی بنا گاہوں کو لوٹتے ہیں اگر وہ پنچی کبھی کوئی داستان سنائے تو لوٹ آنا کون وہ چونکی اور ایک دم سر جٹک کر کھڑی ہو گئی کیا ہوا اسے ایک دم اٹھے دیکھ کر دادہ جی قدر حیرت سے پوچھنے لگے کچھ نہیں اب آپ آرام کریں میں تو آرام کرلوں گا یہ بتاؤ تم جو ساری دوپیر سوتی رہی ہو اب نین نہ آنے کی صورت میں کیا کرو گی وہ بہت دوستانہ لہجے میں پوچھ رہے تھے اور وہ سوچتے ہوئے بولی ابو جی کی علماری سے کوئی اچھی سی کتاب لے لوں گی اچھی بات ہے اور اگر کتاب پڑھنے میں طبیعت نہ لگے تو شہوار سے کہو ٹی وی اور وی سی آر تمہارے کمرے میں رکھوا دیں اس نے حیرت سے دیکھا تو کہنے لگے میں اچھی فلم دیکھنے سے منع نہیں کرتا میں بھی اچھی فلم ہی دیکھتی ہوں وہ بہت آہستہ سے ہنسی اور انہیں شبہ خیر کہہ کر کمرے سے نکل آئی پھر جب دادہ جی نے خود یہ فلم دیکھنے کی اجازت دے دی تھی تو وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے شہوار کو ڈوننے لگی وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا کمرہ کون سا ہے اور یوں ہر کمرے میں جانگتے پھر نہ اس سے اچھا نہیں لگا اس لئے حال کمرے میں رکھ کر وہ کسی کے اس طرف آنے کا انتظار کرنے لگی تاکہ شہوار کے بارے میں پوچھ سکے ہاؤ پیچھے سے کسی نے اس کے کان میں زور سے ہاؤ کی آواز نکلی تو وہ اچھل کر دو قدم آگے بڑھی پھر پلٹ کر دیکھنے لگی پتہ نہیں کون تھا اور جو کوئی بھی تھا وہ بھی اس سے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا آئیم سوری میں سمجھا تھا شہوار وہ اپنی حرکت کی معذرت کرتے ہوئے وضاحت کرنے لگا وہ خاموش رہی اور یوں ہی دو قدم مزید پیچھے ہٹ گئی ویسے آپ ہیں کون محرو وہ اسی قدر کہہ سکی اور وہ خوشگوار حیرت کا مظاہرہ کرتا ہوا بولا ارے وہی محرو جس نے پچھلے جنم میں میرے کبوتر اڑائے تھے کیا یاد نہیں جب میرے پوچھا تھا محرو میرا کبوتر کیسے اڑا اور تم نے دوسرا کبوتر اڑاتے ہوئے کہا تھا ایسے نانسنس وہ ہٹنے لگی کہ وہ سامنے آ گیا نانسنس نہیں خادم کو جھانگیر کہتے ہیں ملک جھانگیر او وہ اسی جیسی آواز نکالنے کے بعد بولا پھر تو بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر مدتوں سے آپ کی راہ دیکھ رہے تھے ہم میری وہ اپنی طرف اشارہ کر کے خواہ مخواہ سی جی اور اب تو آنکھیں پترانے لگی تھی پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں جانے لگی کہ پوپو جی کو آتے دیکھ کر رک گئی اور دوسرے پل وہ امی کہہ کر ان سے لپٹ گیا تھا کچھ تو خیال کرو پوپو جی نے بمشکل اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑایا پھر اس سے کہنے لگی محروب میرا بیٹا ہے جانگیر اور امی یہ وہی لڑکی ہے نا جس کا آپ بہت ذکر کیا کرتی ہیں اس کے ہونٹوں پر میں انخیز مسکرار تھی جسے وہ تو نہیں سمجھی پوپو جی شاید سمجھ گئی تھی جب ہی اس بات میں سر ہلا رہی تھی وہ کچھ کنفیوز سی ہو گئی پوپو جی شہوار کا کمرہ کہاں ہے انہوں نے جس طرف اشارہ کیا وہ فوراں اسی طرف چل پڑی اسے یہاں آئے تیسرا چوتھا دن تھا اور سب کی اتنی محبتوں کے باوجود وہ بہت زیادہ دن یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی اور اتنی جلدی اپنی واپسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتی تھی جبکہ اب اسے امی بہت یاد آ رہی تھی ساتھ ہی یہ بھی خیال کہ اس کے یہاں آنے پر پتہ نہیں مامی جی انہیں کیا کیا باتیں سناتی ہوں گی کیونکہ وہ تو جب اس نے اپنے یہاں آنے کا ذکر کیا تھا تب بھی تنزیہ سی گفتگو کرنے لگی تھی انہوں نے ہی کہا تھا جاتو رہی ہو اپنے دادا جان کے پاس ان سے کہنا تمہارے باپ کی جاگیر تمہارے نام لکھتے پھر اس سے اپنے اور سہر کے لئے خوشیاں خرید لینا جاگیر اور خوشیاں وہ اس وقت پشلی طرف کے لون میں ٹہل رہی تھی مامی جی کی بات یاد آئی تو تلخ سی ہنسی اس کے ہونٹوں کو چھو گئی بڑھتے ہوئے قدموں کو اس نے وہی روک دیا اور سر انچا کر کے سنگ مرمر سے بنی اس بلاندو بالا عمارت کو دیکھنے لگی جس کی مکین بظاہر بہت مطمئن اور خوش و خرم نظر آتے تھے پتہ نہیں یہ لوگ واقعی اتنے مطمئن اور خوش ہیں یا نہیں اس نے سوچا اور وہی گاز پر گھٹنے ٹیک دیا عجیب طرح کی اداسی من میں اترنے لگی تھی شاید پہلی بار شدت سے اپنی کمائیگی کا احساس ہونے لگا تھا کہ اسی گھر کی فرد ہوتے ہوئے وہ محروم کیوں رہی پھر کبھی امی اور تائی جی کا موازنہ کرنے لگتی اور کبھی سہر آپی کو شہوار کے ساتھ ملاتی اپنی سوچوں میں اس قدر میں ہوتی کہ جانگیر کے آنے کا پتہ نہیں چلا میں تمہیں سارے گھر میں ڈونڈ آیا ہوں وہ اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بتکلفی سے بولا اس نے کوئی جواب نہیں دیا خاموشی سے اس کی طرف دیکھے گئی یوں کیا دیکھ رہی ہو وہ اس کی آنکھوں میں جھانگتا ہوا شرارت سے مسکر آیا کچھ نہیں وہ سر چکا کر گھاس کے تین کے نوچتی ہوئی جیسے اپنے آپ سے لڑنے لگی لگتا ہے تم یہاں آ کر خوش نہیں ہو نہیں مجھے یہاں آ کر خوشی ہوئی لیکن اب میں واپس جانا چاہتی ہوں وہ صاف گوئی سے بولی ارے اتنی جلدی اصل میں میں امی سے کبھی الگ نہیں ہوئی اور یہ تین چار دنوں کی دوری مجھے صدیوں پر محیط لگ رہی ہے پھر بھی اتنی جلدی تمہاری واپسی ممکن نہیں ہے کیوں وہ پھر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی اور بس یوں ہی دونوں عبروں کے درمیان گہری لکیر کھینچ گئی تھی ظاہر ہے تم پہلی بار یہاں آئی ہو اور ہم تو کبھی غیروں کو بھی اتنی جلدی نہیں جانے دیا کرتے اس سے ہماری مہمان نوازی پر حرف آتا ہے فکر مت کرو میں تمہاری مہمان نوازی کے بہت چرچے کروں گی اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور چین قدم ہی چلی تھی کہ وہ ایک اجیست میں سامنے آ گیا سنو کیا صرف مہمان نوازی کے چرچے کرو گی پھر وہ بے ساختہ مسکراہت وہ مشکل روکر سوالی نظروں سے دیکھنے لگی بیچارے میزبان لازم و ملزوم ہیں دونوں وہ ہنستی ہوئی تیز قدموں سے اندر چلی آئی تو پہلے مرحلے پر پوپو جی سے سامنا ہو گیا وہ اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگی تم نے جھانگیر کو تو نہیں دیکھا جی وہ لون میں ہیں تمہارے ساتھ تھا گو کہ پوپو جی نے مسکرا کر پوچھا تھا لیکن ان کے لہشے میں پتہ نہیں کیا تھا کہ اسے اپنی دھڑکنیں رکتی ہوئی سی لگی بہت آہستگی سے ازباد میں سر ہلا کر اپنے کمرے میں آ گئی پتہ نہیں کیا سوچتی ہوں گی پوپو جی اس نے سوچا اور کتنی دیر تک اپنے آپ میں بڑا عجیب سا محسوس کرتی رہی تھی پھر رات کے کھانے کے بعد وہ دادہ جی کے پاس آ بیٹھی پہلے یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی پھر کچھ چجکتے ہوئے بولی دادہ جی میں اب واپس جانا چاہتی ہوں اتنی جلدی جانگیر کی طرح انہوں نے بھی یہی کہا میں امی سے یہی کہہ کر آئی تھی کہ جلدی آ جاؤں گی اس نے جلدی جانے کی وجہ بیان کی پھر کہنے لگی اصل میں سہر آپی کی شادی ہو جانے سے امی کچھ اکیلی سی ہو گئی ہے پھر میں بھی یہاں آ گئی ہوں وہ پریشان ہو جائیں گی کیوں کہ اگر میں اور لوگ نہیں ہیں میرا مطلب ہے تمہارے مامو اور ان کے بال بچے وہ سب تو ہیں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے بیٹا اگر تم اپنی ماں کے لئے اداس ہو تو ہم اسے بھی یہی بلا لیتے ہیں انہوں نے اتنی سہولت سے بات کہی کہ وہ کتنی دیر تک ان کی طرف دیکھتی رہی جیسے اسے یقین نہ آیا ہو پھر کچھ الچ کر نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی مشکل ہے کیا مشکل ہے میرا مطلب ہے امی یہاں نہیں آئیں گی وہ سر چکا کر صاف گوئی سے بولی کیوں ظاہر ہے جب ابو جی کی زندگی میں یہاں نہیں آئی تو آپ کیسے آ سکتی ہیں اس کی بات کے جواب میں وہ فوری طور پر کچھ نہیں کہہ سکے تو وہ درستیدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی کہ کہیں انہیں اس کی بات ناغوار تو نہیں گزری ان کے چہرے پر ناغواری کے اثار تو نہیں تھے البتہ انداز سوچتا ہوا تھا کافی دیر بعد کہنے لگے اب جب کبھی میں تنہائی میں سوچتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ غلطی مجھ سے ہی ہوئی تھی اس وقت میرے پیشنظر صرف اپنی بیٹی کی ذات اس کا گھر اور اس کی خوشیاں تھی شہباز کیا چاہتا ہے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں تھی اور پھر اسے میں نے انہ کا مسئلہ بھی بنا لیا تاکہ شہباز نے ایک تو غیر برادری میں اپنے سے کم تر لڑکی سے دوسرے میری مرضی کے خلاف نکاح کر لیا ہے اور میں نے اپنے ذہن میں اس پر حویلی کے دروازے بند کر دیئے لیکن ہاتھ تو پھر بھی کچھ نہیں آیا البتہ دل پر گہرے زخم ضرور لگے شہباز کا قتل پھر بیٹی کے گھر اچڑا اس کے بعد تمہاری دادی وہ ذرا دیر کو خاموش ہوئے تھے اور اس ذرا سی دیر کی خاموشی میں اس کا ذہن کتنی بہت ساری باتیں ایک ساتھ سوچ گیا بچپن کی مانگ کو ٹھکرا کر امی سے شادی پھر پپو جی کا گھر بچانے کے لئے ضروری تھا کہ ابو جی امی کو چھوڑ کر اپنی بچپن کی مانگ یعنی پپو جی کی ننج سے شادی کر دے اور جب ابو جی اس کے لئے تیار نہیں ہوئے تو امی کو راستے سے ہٹانے کی سازش اور سازش کا شکار ابو جی اس کے اندر باہر ایک محشر برپا ہو گیا بے پناہ شور اور اس شور میں نمائی آواز آزر بھائی کی ہمارا خیال ہے وہ آدمی تمہارے دادہ جی کے بیجے ہوئے تھے وہ پپو جی سہر اور تمہیں راستے سے ہٹانا چاہتے تھے لیکن اندازے کی غلطی سے تمہارا ابو نشانہ بن گیا میرے خدا شور دھم گیا سناٹوں کا راج ہو گیا اور وہ سانس روکے ایک ٹک دادہ جی کو دیکھے گئی دل چاہا ایک زوردار چیخ کے ساتھ سب کو اکھٹا کرے اور پھر سامنے بیٹے شخص کی عمر کا خیال کیے بغیر اس کے گربان میں ہارڈ ڈال کر کہے میری ماں کے سر پر بیوگی کی چادر ڈالنے والا یہی ہے یہی ہے ہمارے سروں سے سائبان چھینے کا سزاوار اور لوگوں اگر جو منصف ہو تو انصاف کرو اگر اس وقت کچھ دیر بعد اس کی حالت سے بے خبر وہ اسی پور سوچ انداز میں گویا ہوئے میں غصے کے بجائے مسئلہ تندیشی سے کام لیتا تو اتنے گہرے سخم نہ لگتے بیٹی کا گھر بچانے کی ہی بات تھی تو شہباز کے بعد شجاد موجود تھا میں اس کے ساتھ اس لڑکی کی شادی کر دیتا لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ غصے میں انسان کی مت ماری جاتی ہے تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا یہ ساری باتیں تو اس وقت سمجھ میں آئیں جب شہباز ان کی آواز بھر گئی تھی شاید اس لئے وہ خاموش ہو گئے اور وہ جو ان کے لئے دل میں بے پناہ نفرت لیے بیٹی تھی بمشکل اپنے آپ کو سنبھال کر بولی آپ جانتے ہیں ابو جی کو کس نے قتل کیا یہ سوال ان کے لئے شاید غیر متوقع نہیں تھا اس لئے کوئی نیا تاثر ان کے چہرے پر نہیں عبرا البتہ کچھ دیر خاموش ضرور رہے پھر اسی طرح نفی میں سر ہلانے لگے آپ نے جاننے میرا مطلب ہے قاتلوں کا سراغ لگانے کی کوشش نہیں کی بہت کوشش کی لیکن کچھ معلوم نہیں ہو سکا کون لوگ تھے اور انہیں شہباز سے کیا دشمنی تھی آپ کو کسی پر شبہ تو ہوا ہوگا شبہ تو نہیں یقین کس پر وہ بے سبری کا مظاہرہ کر گئی اپنے آپ پر ان کے اتنے اتمنان پر وہ پہلے حیران ہوئی پھر مایوس کہ وہ کہہ رہے تھے اس لئے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا اگر میں شہباز کی خوشی کی خاطر اس کی بیوی اور بچیوں کو گھر لے آتا تو کسی کی مجال نہیں تھی اس پر ہاتھ ڈالنے کی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ امی سہر آپی اور مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہو لیکن غلطی سے ابو جی وہ ان پر نظر جمع کر بولی تھی جب ہی ان کا چونکنا چھپا نہیں رہ سکا پھر فوراں سنبھل کر کہنے لگے اس نہج پر بھی ہم نے سوچا تھا لیکن کوئی سراغ نہیں ملا بہرحال وہ طویل سانس لے کر خاموش ہو گئے تو وہ کچھ دیر تک ان کی طرف دیکھتی رہی پھر اٹھتے ہوئے بولی مجھے واپس چھوڑنے کون جائے گا کوئی بھی اور اگر کہو تو میں خود چھوڑا ہوں گا لیکن بیٹا ابھی نہیں ابھی کچھ عرصہ تم یہی رہو نہیں دادا جی میں اب مزید یہاں نہیں رکھ سکتی ایک دم سے اجنبی سی ہو گئی اچھی بات ہے جیسے تم خوش وہ افسردگی سے مسکرائے پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھاتے ہوئے پوچھنے لگے صرف امی کی وجہ سے جانا چاہتی ہو یا کوئی اور بات بھی ہے اور باتیں بھی ہیں مثلا جو محرومیاں میری امی کا مقدر کی گئی مجھے ان کے ازالے کے لئے بہت کچھ کرنا ہے اور یہاں رہ کر وقت پر بات کرنے سے بہتر ہے کہ میں جا کر اپنی کوششیں تیز تر کر دوں کیا کروگی تم وہ دلچسپی سے پوچھنے لگے آپ کچھ غلط کہ گئے غالباً آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں نہیں وہ بے ساختہ ہنس پڑے پھر اس کی پیشانی چم کر بولے میں جانتا ہوں تم بہت بہادر ہو اب آگے یہ مت کہہ دیجئے گا اپنے باپ کی طرح کیوں کیا تم اس سے انکار کروگی نہیں پھر اٹھتے ہوئے بولی کل چلیں گے جیسے تم کہو انہوں نے رضا مندی ظاہر کی تو وہ انہیں شبہ خیر کہہ کر اپنے کمرے میں آگئی اور وہ تنہا نہیں تھی ایک انجانہ سا خوف اس کے ساتھ ساتھ آیا تھا کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں میں یقین نہیں کر سکتی اس نے آزر بھائی کی بات کو جھٹلایا تھا اور اب جیسے سب سے بڑا سچ یہی تھا اس نے ان درودیوار تک سے گین آنے لگی کزشتہ دنوں میں اس کمرے میں تنہا بیٹھ کر اس نے کیا کچھ نہ سوچا تھا وقت کپیہ الٹا چلا کر ان دنوں کو اس کمرے میں سمیٹ لائی تھی جب ابو کا ساتھ میسر تھا اور اب وہ ابو جی کی تصویر بھی یہاں چھوڑنے کو تیار نہیں تھی اسی وقت اسے اٹھا کر اپنے بیک میں رکھنے لگی کہ پھر وہی تہشدہ کاغذ ہاتھ میں آ گیا نئے زمانوں کا کرب اڑے ضعیف لمحے نڈالیا دیں تمہارے خوابوں کے بند کمرے میں آئیں تو لوٹ آنا اس وقت وہ اس تحریر میں نہیں اُلج سکی جلدی جلدی اپنے کپڑوں کے ساتھ ابو جی کی کچھ چیزیں بھی بیک میں بدن کی اور اپنے تئیس صبح واپسی کی تیاری مکمل کر لی لیکن صبح ناشتے کی ٹیبل پر اسے معلوم ہوا کہ دادا جی نماز کے بعد ہی زمینوں پر چلے گئے ہیں اور جاتے ہوئے وہ خاص طور سے تاقید کر گئے ہیں کہ ان کی واپسی تک وہ یہی رہے اس نے بے حد جنجلا کر پوچھا کب تک آئیں گے دادا جی آ جائیں گے تمہیں اتنی جلدی کیا ہے اسے امی یاد آ رہی ہے جانگیر نے شرارت سے اسے چھیڑا ہاں مجھے امی یاد آ رہی ہے وہ سختی سے کہتی ہوئی ڈائننگ ہال سے نکل آئی کچھ دیر بعد وہ اس کے پیچھے آ گیا سنو تمہیں میری بات بری لگی نہیں وہ جان چھڑانے کی غرض سے بولی اچھا چلو مور ٹھیک کرو تمہیں کہیں گمالاؤں اسے اچانک کل شام کا پوپو جی کا لہجہ یاد آیا تو صاف انکار کر دیا نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی چلی چلو میں بہت کم کسی کو ایسی آفر کرتا ہوں پھر بھی نہیں کیا نہیں پوپو جی اس طرف آ رہی ہے اس کی بات سن کر پوچھیں لگی تو وہ فوراں بولا میں اس سے کہہ رہا ہوں تمہیں کہیں گمالاؤں لیکن یہ انکار کر رہی ہے کیوں انہوں نے اس کی طرف دیکھا پھر خود ہی کہنے لگی چلی جاؤ گھر میں بیٹے بیٹے بور ہو گئی ہوگی کچھ بہل جاؤگی جی وہ وہ کوئی ایوزر تراشنا چاہتی تھی کہ وہ اس کی کلائی تھام کر کھینجتا ہوا بولا چلو کم از کم امی کی بات تو مان لو شہوار کو بھی ساتھ لے لو نا وہ اس کی گرفت سے کلائی چھوڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی وہ نہیں جائے گی وہ اسے اسی طرح تقریبا کھینجتا ہوا باہر تک لائیا گیٹ کے سامنے دو گاڑیاں اور ایک جیپ کھڑی تھی اس نے جیپ کا انتخاب کیا اور پہلے اسے بٹھا کر پھر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اب تو موڈ ٹھیک کر لو وہ جیپ سٹارٹ کر کے ایک جھٹکے سے آگے بڑھاتا ہوا بولا میرا موڈ بالکل خراب نہیں ہے بس میری شکل ہی ایسی ہے اچھا وہ خوشدلی سے ہنسا پھر مختلف جگہوں پر گماتے ہوئے دوپیر کے قریب وہ اسے ریسٹ ہاؤس میں لے آیا اس کے ساتھ آتے ہوئے واقعی اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا لیکن دلکش قدرتی مناظر اور ماحول کی خوبصورتی نے بہت جل اس کے اندر ایک خوشگوار سے حساس کو بیدار کیا دیا تھا کہ وہ نہ صرف اس سے باتیں کرنے لگی تھی بلکہ بات بے بات کھل کھلانے بھی لگی تھی اور ریسٹ ہاؤس آنے تک تو جیسے مدتوں سے ساتھ چلتے آ رہے ہیں ہوں بابا درمیانی کمرے میں رکھ کر اس نے انچی آواز میں پکارا تو فوراں ہی برامدے کی طرف سے ایک بڑا ملازم باغا چلا آیا بابا یہ محروم ہے شہباز مامو کی بیٹی اپنے شہباز سائن کی بابا نے حیرت و خوشی کے ملے جلے اظہار میں اسے دیکھا پھر بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا بابا ہمیں بوک لگ رہی ہے کچھ کھانے کو ملے گا وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے بولا پھر فوراں جھک کر شوز اتانے لگا کھانا بھی ہے سائیں ابھی لاتا ہوں بابا چلے گئے تو وہ اس سے کہنے لگا کھڑی کیوں ہوں بیٹھو نہ یا اگر موہ ہاتھ دونا ہو تو ہاں موہ دھونگی اس کے ساتھ ہی وہ باتروم میں چلی گئی موہ ہاتھ دو کر واپس آئی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا البتہ بابا کالین پر کیس بچانے کے بعد اس پر دسترخوان بچھا رہے تھے جانگیر کہاں ہے وہ کیس پر بیٹھے ہوئے پوچھنے لگی چشمے کی طرف جا رہے ہیں شاید ہاتھ مو دونے گئے ہوں پھر دسترخوان ٹھیک تھا کر کے اس کی طرف دیکھا تو چپ چاپ دیکھے گئے کہ وہ نرویس سی ہو گئی لا تعلق نظر آنے کی کوشش میں گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر نظریں دوڑانے لگی سنو بیٹا بہت دیمی آواز میں انہوں نے پکارا تو وہ خاصی لاپروائی سے متوجہ ہوئی تم یہاں کیوں آئیں میرا مطلب ہے بڑے سائن کی حویلی میں اس کے حساب دن گئے ساری لاپروائی جاتی رہی اور وہ بغور ان کی طرف دیکھنے لگی تم فوراں واپس چلی جاؤ کیوں اس نے چونکر انجانے خوف میں گر کر پوچھا تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہیں گے آپ کچھ نہ بھی کہیں تب بھی میں جان گئی ہوں کہ جانگیر کو آتے دے کر وہ خاموش ہو گئی اور بابا اٹھ کر کچن کی طرف چلے گئے پھر کھانا کھاتے ہی وہ واپسی کے لئے زید کرنے لگی وہ کہتا رہ گیا کہ کم از کم فارم دیکھ لو لیکن وہ نہیں مانی اور اس سے پہلے ہی آ کر جیپ میں بیٹھ گئی تم بہت زیدی ہو وہ ہار مان کر اس کے برابر آ بیٹھا پھر کچھ فاصلے طے کرنے کے بعد بولا ویسے مجھے زیدی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں اور تم تو خیر پہلی نظر میں اچھی لگی تھی وہ انسنی کر کے دوسری طرف دیکھنے لگی سنو مجھ سے شادی کرو گی وہ مرتجب ہوئی اور بہت خاموشی سے اس کی طرف دیکھا تو پھر بے خیالی میں دیکھے گئی اور وہ پتہ نہیں کیا سمجھا شوقی سے بولا دیکھ لو ٹھیک تھاک بندہ ہوں بلکہ اچھا خاصا ہینڈسم وہ سنبل گئی اور قدر اعتماد سے نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے بولی میرے لئے ظاہری خوبصورتی اہمیت نہیں رکھتی فکر مت کرو جیسا میرا ظاہر ہے ویسا ہی باطن یہ تو تم خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہونا جس سے چاہو تزدیک کرالو نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب ہے نہیں تم غلط سمجھے ہو وہ اس کی پوری بات سنے بغیر فوراں بولی گویا تم انکار کر رہی ہو اس کا دل چاہا ہاں کہہ کر بات ہی ختم کر دے لیکن نہیں جانتی تھی کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا اور اس وقت جبکہ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی تو اپنے لئے فرار یا دفاع کی کوئی صورت نہ دیکھ کر مسئلہ حد سے کام لیتے ہوئے بولی نہ انکار نہ اقرار کیا مطلب بھئی میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا امی ہے نا وہ جو مناسب سمجھیں گی کریں گی وہ سہولت سے اپنا دامن بچا گئی یہ تو اچھی بات ہے لیکن تمہاری امی تمہاری رائے بھی تو لیں گی ہاں اور میں کہہ دوں گی جو ان کا دل چاہے کریں اتنی سعادت مند لگتی تو نہیں ہو کہ جو تمہاری امی کہیں گی مان لوگی وہ صاف گوئی سے بولا ارے وہ دل ہی دل میں قائل ہو کر بظاہر ہنس کر بولی خاصے مرد شناس ہو اٹھتی چڑیا کے پر بھی گن لیتا ہوں میں نے تعریف کر تو دی ہے پھر مزید میہ مٹھو بننے کی کیا ضرورت ہے وہ کچھ خجل سا ہو کر سر گھجانے لگا تھا پھر جب حویلی کے ہاتھ میں لے جا کر جیپ روکی اور وہ اتر کر اندر جانے لگی تو پکار کر بولا سنو تمہاری امی جب میرے بارے میں پوچھیں تو منع مت کرنا اس نے لمحہ بر سوچا پھر ایک مسکراتی ہوئی نظر اس پر ڈال اندر چلی گئی ارے واہ شہوار اسے دیکھتے ہی بولی بڑی بے مورت ہو تم مجھ سے پوچھنا تک گوارہ نہیں کیا اور اکیلی ہی چلی گئی نہیں شہوار یقین کرو اول تمہیں جانے ہی نہیں چاہتی تھی اور پھر جب پوپو جی کے کہنے پر جانے لگی تو بار بار کہا شہوار کو ساتھ لے چلتے ہیں لیکن جانگیر نے سنا ہی نہیں اس نے صفائی پیش کی چلو کوئی بات نہیں یہ بتاؤ کیسا لگا ہمارا چھوٹا سا شہر شہوار اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں آتے ہوئے پوچھنے لگی اچھا ہے بلکہ بہت خوبصورت ہے اور جانگیر کی کمپنی بس ٹھیک تھی اس نے عام سے لہجے میں کہا پھر سینڈل اتار کر اس کے بیٹ پر دراز ہو گئی کہیں سونے کا ارادہ تو نہیں نہیں سونے کا وقت کہا ہے بس ذرا لیٹوں گی اور تم بھی میرے پاس آ کر بیٹھو نہ آتی ہوں پہلے چائے کا کہہ آؤں شہوار وہیں سے پلٹ گئی کچھ دیر بعد واپس آئی تو اتمنان سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی ہاں اب سناؤ ایک ہی خبر ہے میرے پاس وہ مسکرائی کیا ابھی بھی جانگیر نے مجھے پروپوس کیا ہے واقعی شہوار کے موں سے چیخ نمہ آواز نکلی پھر فوراں آواز دبا کر پوچھنے لگی تم نے کیا جواب دیا کچھ نہیں ویسے بھی یہ تو امی پر منحصر ہے پتہ نہیں وہ حویلی والوں سے رشتہ جوڑنا پسند بھی کریں گی یا نہیں تم اپنی بات کرو میں اپنی بات کروں تو صاف گوئی کے لئے معاف کرنا شہوار کہ میں خود اس حویلی میں دوبارہ کبھی نہیں آنا چاہتی قدر توقف کے بعد طویل سانس لے کر بولی پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے میرے ابو جی کا قاتل یہیں کہیں اسی حویلی میں موجود ہے بے وکوف ہو تم اگر وہ یہاں موجود ہوتا تو کیا دادا جی اسے زندہ چھوڑ دیتے خیر اس حویلی کو چھوڑو میرا خیال ہے اس ذکر کو ہی چھوڑو بس ایک بات تھی میں نے بتا دی وہ ملازمہ کو چائل آتے دیکھ کر اٹھ بیٹھی بات ختم تو نہیں ہوئی بلکہ اب شروع ہوئی ہے اور یہ سلسلہ کافی آگے تک چلے گا شہوار نے ٹرولی سے کپ اٹھا کر اسے تھماتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئی بولی دیکھنا یہ بات یہی ختم ہو جائے گی کیونکہ مجھے پپو جی کا رویہ بھی کچھ عجیب سا لگتا ہے کسی وقت مہربان اور کسی وقت لگتا ہے جیسے ایک پل کو میرا وجود گوارہ نہ ہو میں نے ان کی آنکھوں میں مختلف وقت میں مختلف رنگ دیکھے ہیں یہ ایک فطری بات ہے شہوار کے مو سے غالباً بلا ارادہ ہی نکل گیا اور اس نے اس کی بات گرفت میں لے لی مجھے بتاؤ کیا بات ہے پپو جی کا رویہ ایسا کیوں ہے اور اس کے اتنے اسرار سے شہوار مجبور ہو گئی اصل میں بچون میں جہاں پپو جی کی نسبت تیہ ہوئی وہیں بدلے میں تمہارے ابو کے نسبت بھی تیہ ہوئی تھی اور خاص طور سے ہمارے ہاں تو زبان سے نکلی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے پھر جب پپو جی کی شادی ہوئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہباز چچا بدلے میں ان کی نند کو بیا لاتے لیکن انہوں نے تمہاری امی سے شادی کر لی ادھر پپو جی کے سسرال والے زور دے رہے تھے کہ ہماری لڑکی کو بیا کر لے جاؤ ورنہ ہم تمہاری لڑکی کو چھوڑ دیں گے اور پپو جی کو ان کے گھر میں آپ بات رکھنے کی خاطر ہی دادا جی نے شہباز چچا سے کہا کہ وہ بیوی کو چھوڑ دیں لیکن وہ کسی طرح نہیں مانے بلکہ یہ حویلی ہی چھوڑ گئے یوں پپو جی کو ان کے میاں نے طلاق دے دی تو اس میں امی کا کیا قصور وہ تعصف سے بولی یقیناً وہ قصوروار نہیں تھی لیکن یہ بھی ایک فطری سی بات ہے کہ پپو جی اپنی تباہی کا ذمہ دار انہیں ہی سمجھتی ہوں گی اور اس لئے تم سے محبت سے بات کرتے کرتے اچانک ان کا ذہن بٹکتا ہوگا تو رویہ بھی بدل جاتا ہوگا ہو سکتا ہے وہ یوں بولی جیسے اسے یہ بات پسند نہ آئی ہو تمہیں شاید پپو جی کی کوئی بات بری لگی ہے شہوار اس کے لہجے کی ناغواری محسوس کر کے پوچھنے لگی نہیں ویسے پپو جی کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جس عورت کو وہ اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھتی ہیں اس کے ساتھ بھی تو اچھا نہیں ہوا بلکہ وہ زیادہ قابل رحم ہے کیونکہ کم از کم پپو جی کو زندگی کے کسی دوسرے مقام پر تو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ایک حویلی سے نکلی تو دوسری حویلی میں آگئی جہاں درد بانٹنے والے اور دل جوئی کرنے والے بھی موجود تھے جبکہ ساری بدنصیبیاں میری ماں کے حصے میں آئیں میکے کے نام پر صرف ایک بائی وہ بھی بال بچوں والا اور دادا جی نے اپنی بیٹی کا درد تو محسوس کر لیا انہیں سینے سے بھی لگا لیا ہمارا خیال کبھی نہیں آیا کہاں ہے کس حال میں ہے قدر توقف کے بات کہنے لگی بیرحال وقت خواہ کیسا بھی ہو اچھا برا گزر ہی جاتا ہے ہم نے بھی بھٹن وقت گزار لیا اور میں یہاں کسی سے کوئی شکوہ کرنے نہیں آئی نہ ہی رشتہ داریاں جوڑنے آئی ہوں بس دایا جی نے دادا جی کی بیماری کا لکھا تھا میں انہیں دیکھنے چلی آئی وہ خاموش ہوئی تو شہوار کے پاس جیسے کہنے کے لئے کچھ نہیں تھا کتنا وقت یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گیا اس کی باتوں سے ماحول میں افسردکی چھا گئی تھی جیسے دور کرنے کی خاطر شہوار کہنے لگی ہم نے خاصے خوشگوار ماحول میں اور بہت اچھی بات شروع کی تھی اس بات کو وہیں رہنے دو اس نے فوراں ٹوک دیا میں نے یوں ہی کچھ دیر انجائی کرنے کے لئے وہ بات شہری تھی ورنہ حقیقت تو یہ ہے شہوار کہ میں جانگیر تو کیا اس خاندان کے کسی بھی فرد سے رشتہ جھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی میرا مطلب ہے کوئی نیا رشتہ چلو چھوڑو میں تمہیں ایک اور خبر سناتی ہوں شہوار نے وہ موضوع بھی چھوڑ دیا اور نیا موضوع تلاش کر لیا پتہ ہے چھوٹے چچا اس بار الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں اچھا اس کی ہنسی کچھ استعزائیہ سی تھی اور شہوار اٹھ کھڑی ہوئی چلو شام ہو رہی ہے کمرے میں بند ہو کر بیٹھنا اچھی بات نہیں چلو وہ اٹھ کر اس کے ساتھ باہر آ گئی رات میں جب وہ سونے کے لئے لیٹی تو تھکن کے باوجود نین نہیں آ رہی تھی سہن پر کوئی خاص بوجھ تو نہیں تھا اور نہ ہی کسی ایک خیال پر گرفت بس پہلے امی کا خیال آیا تو ان کے بارے میں سوچنے لگی پھر دادا جی اور ان کا اچانک زمینوں پر چلے جانا اس کے بعد آج دن بر کے واقعات جن میں خاص طور سے جانگیر کہ بدلتے ہیں انداز اور اس کا پروپوس کرنا کچھ دیر تک اس کی باتوں پر غور کرتی رہی پھر سر جڑکا تو شہوار کا خیال آیا اور اس کے ساتھ اپنی گفتگو کو دل ہی دل میں دھوراتے ہوئے اسے بڑا عجیب سا لگا اور اس نے سوچا اسے شہوار کے ساتھ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی پتہ نہیں اس نے کیا خیال کیا ہوگا جب میں نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ آئندہ کبھی اس حویلی میں نہیں آنا چاہتی اور یہ بھی کہ حویلی کے کسی فرص سے کوئی رشتہ جڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اس نے اپنے آپ کو ملامت کی پھر سوچا صبح شہوار سے معذرت کر لے گی ابھی کیوں نہیں ویسے بھی نین نہیں آ رہی اور اگر شہوار جاگ رہی ہوگی تو اس کے ساتھ کوئی مووی دیکھ لوں گی وہ اپنے آپ سے کہتی ہوئی اٹھ گئی کمرے سے باہر آ کر دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا پھر بھی کہیں کسی طرف سے کوئی آواز سنائی دی جاتی تھی اس لئے وہ اتمنان سے شہوار کے کمرے کی طرف چل پڑی پھر اس کے کمرے کے کھلے دروازے اور اندر جلدی لائٹ نے اسے مزید مطمئن کر دیا ذرا سہ سر اندر کر کے دوستانہ انداز میں بولی اگر تم سو نہیں رہی تو میں آ جاؤں آؤ آؤ شہوار نے مسکرا کر بلایا تو اندر داخل ہوتے ہی اس کی تائی جی پر نظر پڑی وہ قدر محتاط ہو گئی تم سو ہی نہیں تائی جی نے یوں ہی پوچھ لیا نین نہیں آ رہی میرا خیال تھا تم تھکی ہوئی ہوگی تو سو چکی ہوگی اس لئے نہ میں تمہارے پاس آئی اور نہ تمہیں بلایا شہوار اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی میرا بھی یہی خیال تھا کہ میں سو جاؤں گی لیکن وہ ہنس کر چپ ہو گئی اچھا شہوار صبح پھر تم جلدی اٹھ جانا تائی جی شہوار کو ہدایت کرتے ہوئے چلی گئی تو وہ پوچھنے لگی کوئی خاص بات ہے ہاں نہیں اس کا مطلب ہے کوئی خاص بات ہے اور تم بتانا نہیں چاہتی وہ اس کے ہاں اور نہیں سے نتیجہ آخذ کرتے ہوئے بولی ارے نہیں شہوار جلدی سے وضاحت کرنے لگی اصل میں لیاقت پور میں میری خالہ جی بیمار ہے صبح امی وہاں جا رہی ہے تم نہیں جا رہی امی تو کہہ رہی ہے چلنے کے لئے لیکن میں نے منع کر دیا کیوں تمہاری وجہ سے تم بور ہو جاؤ گی اور پوپو جی سے ویسے بھی تم کچھ نالا سی ہو ورنہ میں پوپو جی سے نالا نہیں ہوں وہ اس کی پوری بات سنے بغیر بول پڑی وہ بہت اچھی خاتون ہے اور ایم سوری شہوار میں اس وقت کچھ ایسی باتیں کہہ گئی جو مجھے نہیں کہنے چاہیے تھی کمان محروف میں نے تمہاری کسی بات کو مائن نہیں کیا تھا کیونکہ جس طرح میں نے پوپو جی کی روئیوں کو فطری کہا تھا اس اطرح مجھے تمہاری باتیں بھی فطری لگی تھی شہوار نے ہلکے پھل کے انداز میں اسے اس بوچ سے نجات دلانے کی کوشش کی جو وہ اچانک اپنے دل پر محسوس کرنے لگی تھی وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں جانبداری سے کام لے گئی تھی کسی غلطی کا احساس ہو جانا بہت بڑی بات ہے محروف جبکہ تم اطراف بھی کر رہی ہو شہوار اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر محبت سے دباتے ہوئے کہنے لگی اور اس مقام پر میں تم سے یہی کہوں گی کہ گزشتہ باتوں کو بلا دینا ہی اچھا ہے اور اب جبکہ تم یہاں آ ہی گئی ہو تو کوشش کرو کہ آپ اس کی رنجشیں اور بدگمانیاں دور ہو سکیں تم اپنے خلوص اور محبت سے پوپو جی کو یہ سمجھا سکتی ہو کہ تمہاری امی کسیر وار نہیں تھی قدر توقف کے بات کہنے لگی یقین کرو دادا جی بہت پہلے سے بلکہ جب شہباز چچا کا انتقال ہوا اس وقت سے تم لوگوں کو یہاں لانا چاہتے تھے لیکن محض پوپو جی کی وجہ سے مجبور ہو رہے بہرحال تم پوپو جی کی طرح مت سوچو بلکہ میں تو کہوں گی ان کا دل جیت لو کچھ دیر روک کر شرارت سے بولی ان کے بیٹے کا دل تو جیت ہی چکی ہو کیا وہ جو سنجید کی سے سن رہی تھی اس کی آخری بات پر چیف پڑی غلط نہیں کہا میں نے کیونکہ ملک جانگیر جیسے بندے کو متاثر کرنا معمولی بات نہیں ہے اور تم ایسا کر چکی ہو جی نہیں جی ہاں اس نے یوں ہی تو تمہیں پروپوز نہیں کیا پھر اس کی تھوڑی چھو کر بولی ویسے تم ہو بھی بہت پیاری اور سنو محض گزشتہ باتوں کی وجہ سے یا انتقامن اسے ریجیکٹ مت کرو اگر ہو سکے تو کچھ دیر کو ساری باتیں بلا کر صرف ملک جانگیر کے بارے میں سوچ لینا شاید تمہارا دل امادہ ہو جائے دل کی بات مت مانا کرو سوائے پچتاؤں کے کچھ ہاتھ نہیں آتا اچانک اسے سہر آپی کی کہی بات یاد آئی تو نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی میں دل کی بات نہیں مانتی چلو تو دماغ سے سوچ لینا شہوار شاید ہر صورت اسے امادہ کرنا چاہتی تھی لیکن وہ سہولت سے بات بدل گئی چھوڑو اس کے سے کو یہ بتاؤ صبح اگر تم تائی جی کے ساتھ جاؤ تو تمہاری واپسی کب ہوگی کل شام میں شہوار سوچتی ہوئی بولی امی اگر وہاں رہ بھی گئیں تو میں شام تک ضرور آ جاؤں گی کیونکہ ابو جی میرا کہیں رہنا پسند نہیں کرتے پھر تم میری وجہ سے اپنا جانا ملتوی مت کرو دیکھوں گی اگر امی نے اسرار کیا تو چلی جاؤں گی ورنہ نہیں بہرحال ہر دو صورتوں میں جس وقت خود اٹھنا مجھے بھی اٹھا دینا پھر اٹھتے ہوئے بولی اب چلو نہیں دانے لگی ہے اور اب تمہیں بھی سو جانا چاہیے تاکہ صبح جلدی اٹھ چکو اوکے شبخ ہے شہوار نے مسکرا کر کہا پھر جب وہ دروازے سے نکلنے لگی تو پکار کر بولی سنو محرو اس کے بارے میں ضرور سوچنا اس کا اشارہ جانگیر کی طرف تھا اور محرو اسے انگوٹھا دکھاتے ہوئے اپنی پیچھے دروازہ بند کر آئی حال کمرے سے گزرتے ہوئے اس نے یوں ہی بلا ارادہ اوپر دیکھا جہاں آخری سرے پر جانگیر کا کمرہ تھا وہ فوراں سر جٹا کر آگے بڑھ آئی تو پپو جی کے کمرے سے آتی آواز میں اپنا نام سن کر اس کے قدم آپ ہی آپ وہیں رکھ گئے وہ یقینا جانگیر کی آواز تھی جو کہہ رہا تھا میں نے محرو اسے شادی کی بات کی ہے اب پتہ نہیں وہ مانتی بھی ہے کہ نہیں اس کا دل زور زور سے دڑکنے لگا تمہیں ہر صورت اسے منانا ہے شادی کے لئے رازی کرنا ہے پپو جی دبے لہجے میں اسرار کے ساتھ کہنے لگی میں نے برسوں اس دن کا انتظار کیا ہے اور اب جبکہ وہ خود یہاں تک آگئی ہے تو اسے ایسے ہواپس نہیں جانا جس طرح میں تمہارے باپ کی حویلی سے نکالی گئی تھی اسی طرح وہ تلاکی کالک ماتے پر سجا کر یہاں سے جائے گی میرے خدا اس کے پاؤں تلے سے زمین سے رکھنے لگی تو اس نے بہت آہستگی سے اپنا وجود دیوار کے ساتھ لگا لیا لیکن مجھے خدشہ ہے کہیں آپ کے انتقام کے آگ میں دی زندگی کو ناخاک کر دے جانگیر کا اندیشوں میں گھیرا ہوا لہجہ سوچتا ہوا سا تھا تمہیں کچھ نہیں ہوگا پپو جی یقین سے بولی مجھے کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ بھی تو سوچے کہ محروض سے شادی پھر اسے طلاق دینے کے بعد کیا شجاعت مامون نیدہ سے میری شادی کریں گے اس کی فکر مت کرو نیدہ سے تمہاری شادی ضرور ہوگی سوچ لیں نیدہ میری زندگی ہے وہ نہ ملی تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں میں نے کہا نا تم اس کی فکر مت کرو اوکے وہ جیسے مطمئن ہو گیا تھا جو کچھ دیر بعد اس کی آواز آئی تھی میں تو کہتا ہوں امی چھوڑیں یہ سب آپ محروض کو اس کی ماں کے حوالے سے مت دیکھیں بلکہ یہ سوچیں کہ وہ شہباز مامون کی بیٹی ہیں تم مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو پوپو جی کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ اچانک اس سے میں آگئی ہیں میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا لیکن ایک بات ضرور دھیان میں رکھئے گا کہ جس طرح اندازے کی غلطی سے شہباز مامون کی جان گئی اسی طرح میں بھی جہانگیر پوپو جی کی قامتی ہوئی آواز آئی اور شاید وہ دروازے کی طرف آ رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا وہ اپنے کمرے میں آ گئی فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے زین موف ہو چکا تھا اور پورا بدن ہلے ہلے لرز رہا تھا کتنی دیر تا گھٹنوں کے گھر بازو لپیٹے وہ ایک طرح سے جیسے اپنے آپ کو سہارا دیئے بیٹھی تھی آپ یہی کہیں گے نہ کہ وہاں میرے لئے خطرہ ہے اس نے آزربائی کی بات کاٹ کر دھڑے سے کہا تھا کیا کریں گے وہ لوگ زیادہ سے زیادہ یہی نہ کہ مجھے مار ڈالیں گے تو مار ڈالیں پرواہ نہیں پھر آپ میں کس بات سے ڈر رہی ہوں اس نے اپنے آپ سے کہا اور گھٹنوں پر پیشانی ٹکائی تو کتنے موٹی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گود میں گرنے لگے میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا لیکن ایک بات ضرور دھیان میں رکھئے گا کہ جس طرح اندازے کی غلطی سے شہباز مامو کی جان گئی اسی طرح میں بھی جانگیر کی بات سارے شبہات کو یقین میں بدل گئی تھی اور وہ جو اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتی تھی یہ یقین ہوئے ریزہ ریزہ ہو رہی تھی شاید اس کے اندر کہیں یہ خواہش دبی تھی کہ ان ساری باتوں امی کے شبہات اور خدشات میں کہیں کوئی حقیقت نہ ہوتی کہ وہ جو ایک عمر ان قریبی رشتوں سے دور بلکہ لاعلم رہی ہے تو اب ایسی دوری درمیان میں حائل نہ ہو وہ یہاں نہ رہے تب بھی ان کے ہونے کا حساس مان بن کر اس کے ساتھ جائے اور وہ ایک عالم کو ان قریبی رشتوں کی خبر دے خاص طور سے سہر آپی سے کہے مامو جی کے چھت سے نکل کر انہیں کھلے آسمان تلے نہیں رہنا پڑے گا لیکن مان تو کیا ملتا اندر دبی معصوم سی خواہش یوں پامال ہوئی تھی کہ اپنا وجود بے معنی ہو کر رہ گیا تھا اسے یاد آیا یہاں نے سے پہلے جب اس نے دسترخوان پر اعلان کیا تھا کہ وہ دادہ جی کے پاس جا رہی ہیں تو اس کے بعد مامو جی اٹھتے بیٹھتے تنز کرنے لگی تھی اور ان کی تنزیہ باتوں سے تنگ آ کر ایک دن اس نے کہا تھا ہاں میں اپنے دادہ جی کے پاس جا رہی ہوں دوبارہ پلٹ کر یہاں نہیں آؤں گی بلکہ ان سے کہوں گی امی کو بھی وہیں بلالے اور اب اسے لگا جیسے مامی جی اس کا تمسخر اڑا رہی ہوں دیکھ لی اپنے دادہ کی حقیقت نہیں اس کے آنسو اور شدت سے بہنے لگی دل میں کروٹیں لیتے درد نے اس قدر بیچین کیا کہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اپنوں کے درمیان آ کر بھی کس قدر تنہا ہو گئی تھی وہ اپنی ذات میں تو تنہا ہوئی اب اچانک یوں لگا جیسے سب قزن اسے تنہا چھوڑے جا رہے ہو کسی سوچی سمجھی اس کیم کے تحت پہلے دادہ جی زمینوں پر چلے گئے صبح تائی جی اور تائی جی کے ساتھ شہوار بھی جا رہی تھی اس کے بعد وہ لجنے لگی ایک تواتر سے بہتے آنسو کو ہتیلیوں سے صاف کیا پھر فوری طور پر ساری باتوں کو ذہن سے جڑک کر اس نئی صورتحال پر غور کرنے لگی تھی کہ پھر وہی تحریر اگر اندیروں میں چھوڑ کر تم کو بھول جائیں تمہارے ساتھی اور اپنی خاطر ہی اپنے اپنے دیے جلائیں تو لوٹ آنا لوٹنا تو ہے وہ طویل سانس لے کر پھر مصری پر ڈے گئی لیکن یہ کون ہے جو ہر مقام پر مجھے واپسی کی راہ دکھاتا ہے رات کے آخری پہر میں کہیں جا کر وہ سوئی تھی اس لئے صبح حضب معمول اس کی آنکھ نہیں کھلی جس وقت وہ اٹھی گیارہ بج رہے تھے موہ ہاتھ دو کر باترون سے نکلی تو کمرے میں پوپو جی کو دیکھ کر ایک دم رات کی ساری باتیں یاد آنے لگی اور وہ ٹھٹا کر ان سے فاصلے پر ہی رک گئی اتنی دیر تک سوئی رہی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا پوپو جی لاکھ لہجے میں شہد گولیں اب وہ متاثر نہیں ہو سکتی تھی جی ٹھیک ہوں وہ ان کے چہرے سے نظریں ہٹا کر بولی اصل میں رات دیر تک ایک کتاب پڑھتی رہی تھی اس لئے اب اٹھنے میں دیر ہو گئی پھر اچانک یاد آیا تو پوچھنے لگی شہوار ہے یا تائی جی کے ساتھ چلی گئی چلی گئی اس نے صبح تمہیں اٹھایا تھا لیکن تو مٹھی نہیں ویسے شام تک وہ آج جائے گی جی اس نے بتایا تھا مجھے اور دادا جی کب آئیں گے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی ایک دن بعد یا ایک ہفتے بعد ایک ہفتے بعد اس نے دور آیا پھر کہنے لگی لیکن پوپو جی میں اتنے دن یہاں نہیں رکھ سکتی امی پریشان ہوں گی پریشانی کی کیا بات ہے اپنے گھر میں ہو شاید امی کے ذکر پر پوپو جی کا لہجہ بدلا تھا پھر اس کے پاس رکی نہیں جاتے جاتے بولی ناشتہ کرنا چاہو تو ڈائننگ روم میں چلی جاؤ جی میں صرف چائے پیوں گی وہ ان کے پیچھے آتے ہوئے بولی پھر ڈائننگ روم کی طرف مڑ گئی اور وہاں کھڑے کھڑے چائے پی رہی تھی کہ جانگیر اسے ڈونتا ہوا وہیں آ گیا عجیب لڑکی ہو تم میں صبح سے تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہوں کیوں وہ بہ مشکل اپنے لہجے کی ناغواری چھپا سکی میں بڑی خالہ کی طرف جا رہا تھا سوچا تمہیں بھی لیتا چلوں گا تاکہ تم ان سب سے بھی مل لو بڑی پپو کے ہاں وہ بکیا چائے ایک ہی گونٹ میں پی کر خالی کا اپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو کیا آپ نہیں جا رہے جا رہا ہوں تمہاری وجہ سے رکا ہوا تھا چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے اجلت کا مظاہرہ کرنے لگا سوری آج میں کہیں نہیں جا سکوں گی اس نے سہولت سے منع کر دیا کیوں بس طبیہ ٹھیک نہیں ہے پھر جاتے جاتے بولی پوپو جی کے ہاں سب کو میرا سلام کہہ دینا اور یہ بھی کہ میں آپ نہیں تو پھر کبھی ان سے ضرور ملوں گی کمال ہے وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا میں تمہاری وجہ سے رکا رہا اور تم آئیم سوری وہ جلدی سے اپنے کمرے میں داخل ہو گئی پھر دوپیر کے کھانے پر پوپو جی نے اس سے بتایا کہ وہ خاصہ خفہ ہو کر گیا ہے اسے اس کی خفقی کی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی اس سے کوئی دلچسپی اس لئے پوپو جی کی باتوں کو بہت سرسری انداز سے سنتی رہی جو وہ اس سے متعلق بتا رہی تھی پھر کھانے کے بعد پوپو جی تو سونے کے ارادے سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ کیوں کہ کچھ دیر پہلے سو کر اٹھی تھی اس لئے اب سونے کا سوال ہی نہیں تھا کچھ دیر تک یوں ہی اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ رہی پھر اکتا کر باہر نکل آئی اسے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کہ گھر کے افراد میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا یوں چلتی ہوئی ہال کمرے سے نکل کر برامدے میں آئی تو وہ سی لون میں دائیں طرف آخری سرے پر آم کے گھنے پیٹ تلے چارپائی پر کوئی بڑا ملازم بیٹھا نظر آیا اسے اچانک پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ خاصی محتاط ہو کر اس کے پاس چلی آئی پہلے سلام کیا پھر پوچھنے لگی کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں ہاں پر تم ہو کون بڑا ملازم بغور اسے دیکھتے ہوئے پہچانے کی کوشش کرنے لگا میں محروم ہوں ملک شہباز کی بیٹی پھر بغیر کسی تمہید کے اندیرے میں تیر چھوڑتے ہوئے بولی وہی ملک شہباز جسے قتل کیا گیا تھا اور قاتل یہی حویلی والے ہیں دادا جی تائی جی پوپو جی سب سب کو الزام نہ دو بیٹی بوڑے نے تعصف کا اظہار کیا بیچارے امتیاز سائیں اور بڑے سائیں تو آج تک شہباز سائیں کا غم سینے سے لگائی ہوئے ہیں تو کیا صرف پوپو جی اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوچا اور اپنی حیرت پر وہ مشکل کابو پا کر بولی چھوڑیں بابا یہ اکیلی عورت کا کام نہیں ہے ضرور دادا جی اور تائی جی ساتھ ہوں گے نا بیٹا انہیں تو کچھ خبر ہی نہیں تھی اور تم اکیلی عورت کی بات کر رہی ہو تو میں تمہیں بتاؤں بیٹا کے اکیلی عورت ہی خطرناک ہوتی ہے ایک انپر جاہل شخص کے موں سے اتنی بڑی بات سن کر اسے واقعی بہت حیرت ہوئی اور وہ کہہ رہا تھا بیچارے بڑے سائیں جیتے جی مر گئے اگر انہیں ذرا بھی بی بی کے ارادوں کی خبر ہو جاتی تو ایسا نہ ہوتا بعد میں دادا جی نے کیا کیا وہ شوقی لحجے میں بولی اور اسے ذرا احساس نہیں تھا کہ وہ دادا جی کی شکایت کس سے کر رہی ہیں کیا کرتے بیٹی کا معاملہ تھا اندر ہی اندر دبا گئے البتہ جن آدمیوں کے ذریعے بی بی نے قتل کروایا تھا وہ اب تک تیخانے میں بند ہیں انہیں بند رکھنے کا کیا فائدہ اصل مجرم تو اب بھی آزاد اور نئے جال بننے میں مصروف ہیں اس نے سوچا اور مزید کوئی سوال کیے بغیر وہاں سے اٹھ آئی اپنے کمرے میں آنے تک جہاں اس کے اندر دادا جی کے خلاف چھائی قدورتیں چھٹنے لگی تھی وہاں اکیلی عورت کا خوف نفرت کے ساتھ آکاز بیل کی طرح پھیلتا جا رہا تھا شام میں شہوار آئی تو وہ اپنے کمرے میں گم سمسی بیٹھی تھی شہوار کو دیکھ کر بھی کوئی حیرت نہیں کی تم ٹھیک تو ہو شہوار اس کے سامنے بیٹھی سی حرکت کر کے پھر بند ہو گئے کمال ہے میں تو سمجھی تھی آج تم پپو جی کو اپنا گرویدہ کر چکی ہوگی سوری شہوار وہ سینے میں دبی سانس ہونٹو کی قید سے آزاد کرتے ہوئے بولی جب یہ تیہ ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہے دوبارہ کبھی نہ آنے کے لیے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو گرویدہ بنانے کی لیکن میں تو تمہاری گرویدہ ہو چکی اچھا وہ افسردگی سے مسکرائی جب کبھی میری یاد آئے مجھ سے ملنے آ جایا کرنا اور تم میں صرف تمہیں یاد کر سکوں گی پھر یاد آیا تو پوچھنے لگی تمہاری خالہ جی اب کیسی ہیں ٹھیک ہے پھر بھی امی ابی وہیں روک گئی ہیں پھر اٹھ کر اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھنچتے ہوئے بولی اب کمرے سے نکلو بھی پتہ ہے پوپو جی تمہارے لئے پریشان ہو رہی ہے اچھا وہ تلخی سے ہنسی پھر کچھ سوچ کر اس کے ساتھ کمرے سے نکل آئی اگلے دن دوپہر سے ذرا پہلے دادہ جی آگئے اسے معلوم ہوا تو اسی وقت ان کے پاس جا کر واپس جانے کی بات کرنے لگی ابھی کچھ دن رہو نہ میں خود تمہیں چھوڑاؤں گا انہوں نے محبت سے اسرار کیا تمہاری یہاں موجود کی سے مجھے لگتا ہے جیسے شہباز میں آس پاس چل رہا ہو دادہ جی پتہ نہیں کیا ہوا وہ بے اختیار ان کے سینے سے جا لگی اور یوں پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ ضبط کرتے کرتے وہ بھی رو پڑے شاید زندگی میں پہلی بار وہ اس طرح روئی تھی اور دوسری بار اس وقت جب یہاں سے جا کر اس نے امی کی گود میں سر رکھا تھا امی شاید اس کی کیفیت سمجھ کر خاموش تھی جبکہ مامی جی پریشان ہو گئی اپنے دوپٹے سے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگی ہم اسی لئے تمہیں وہاں جانے سے منع کر رہے تھے لیکن تم نے کسی کی نہیں مانی اب معلوم ہوا نہ حقیقتوں کا سامنا کرنا کتنا مشکل ہے ہرے جب تک انجان تھی سکون سے تھی اب تو ساری عمر یہ احساس کچھوکتا رہے گا کہ زخم لگانے والے اپنے ہی ہیں وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے ہی مامی جی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا چلو موہ ہاتھ دولو آتے ہی ماں کو پریشان کر دیا ایک تو وہ پہلے ہی تمہارے لئے اتنی پریشان رہی ہیں اس کے لئے مامی جی کا یہ انداز نیا اور حیران کن تھا کیونکہ اس کی سوچ کے مطابق تو انہیں اسے دیکھتے ہی کہنا چاہیے تھا تم تو کبھی نہ آنے کے لئے گئی تھی پھر کیوں آ گئی بہرحال یہ حیران کن تبدیلی اس کی سمجھ سے باہر تھی اور فیلحال وہ سمجھنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی اس لئے مو دھو کر آئی تو چپ چاپ پھر امی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی اب پھر نہ رو کر ماں کو پریشان کرنا مامی جی نے کہا تو وہ ہلکے سے مسکرائی امی تو یوں ہی پریشان ہو جاتی ہے پھر ان کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے گالوں سے لگاتے ہوئے بولی میں اپنے دادہ جی کے پاس ہی تو گئی تھی کہیں اور تو نہیں جو آپ پریشان ہو گئی ہائیں جب اپنے دادہ کے پاس سے آ رہی ہی ہو تو پھر اتنا رونا دونا کہہے کو مچایا مامی جی کے چھپتے ہوئے لہجے کے باوجود تو اتمنان سے بولی میں تو اسی لئے روئی مامی جی کے امی سمیت آپ سب نے اور آپ کی باتوں میں آ کر میں نے بھی اپنے دادہ پر شبہ کرتے ہوئے انہیں قاتل بنا ڈالا تھا بس بی بی اب انہوں نے کوئی نئی کہانی سنا دی ہوگی انہوں نے مجھے کوئی کہانی نہیں سنائی میں نے خود حقیقت جانی ہے پھر اس نے جو جانا تھا اس کی تمام تفصیل کہہ سنائی آخر میں کہنے لگی پوپو جی اب بھی اپنے انتقام کی آگ میں خود ہی جل رہی ہیں اور جب تک وہ اس آگ کو دیکھائے رکھیں گی اسی طرح جلتی رہیں گی اور میں انہیں ان کے حال پر چھوڑ آئی ہوں کیونکہ ان کے لئے یہی سزا کافی ہے کہ بقیہ ساری عمر پلان بناتی رہیں کبھی محروع کو تباہ کرنے کے کبھی سہر اور کبھی امی کو اور ہر بار کی ناکامی ان کے اندر کی آگ کو اور ہوا دے گی بلا آخر ایک دن اس آگ کی لپیٹ میں وہ خود آئیں گی اس کی باتیں سن کر بھی امی خاموش تھی جبکہ مامی جی کہنے لگی پھر بھی ایسی عورت سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ہاں اکیلی عورت بہت خطرناک ہوتی ہے وہ سوچتے ہوئے بولی اکیلی کہاں سب ہیں اس کے مامی جی اپنی سمجھ کے مطابق جمک کر بولی اکیلی عورت وہ نہیں مامی جی کہ جس کا کوئی نہ ہو بلکہ صرف اپنی من مانی کرنے والی عورت اکیلی ہوتی ہے اور بہت خطرناک قدر توقف کے بات کہنے لگی لیکن یہ بھی ہے کہ جو جتنا خطرناک ہوتا ہے وہ اتنی ہی بڑی ٹھوکر بھی کھاتا ہے ٹھیک کہتی ہو مامی جی نے پہلے سر ہلایا پھر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی اللہ معاف کرے سہر آپی کیسی ہیں وہ امی کی مسلسل خاموشی توڑنے کے خاطر انہی سے پوچھنے لگی ٹھیک ہے امی نے اسی قدر کہا تھا کہ مامی جی بول پڑی کہاں ٹھیک ہے ابھی کل تو یہاں سے گئی ہے وہ بھی آزر جا کر جواد کو سمجھا بجا کر آیا تھا تب کہیں جا کر سہر کو لے گیا ہے اب کیا ڈیمانٹی ان کی وہ اب مامی جی سے ہی بات کرنے لگی کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے اسی کے لئے پیسہ چاہیے تمہارے ماموں کے پاس تو اتنا نہیں ہے البتہ آزر کہہ رہا تھا کہیں سے انتظام کر دوں گا کہاں سے بلا ارادہ اس کے موں سے نکل آیا پھر فوراں کہنے لگی آزر بھائی کو کہیں سے انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں اس لئے کہ اب جو کریں گے دادا جی کریں گے انہوں نے مجھ سے کہا ہے اور یہ بھی کہ وہ آپ کے بعد مامو جی کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ان کے بیٹے کے بال بچوں کو سہارا دیا ہمارے تو جیسے کچھ نہیں لگتے مامی جی برا مانتی ہوئی بولی یہ بات نہیں ہے مامی جی وہ ان کا ہاتھ دبا کر بولی دادا جی خود ہم سے زیادہ آپ کا حق تسلیم کرتے ہیں اور مہرو آزر بھائی کے آنے اور پکارنے سے اس کی بات ادوری رہ گئی پھر زیادہ دن نہیں گزرتے کہ اسے دادا جی کی طرف سے ایک ریجسٹری لفافہ مصول ہوا جس میں اس کے نام خط میں انہوں نے لکھا تھا بیٹی مہرو خوش رہو میں نے شہباز کی جاگیے تمہاری والدہ کے نام کر دی ہے یہ نہ تو اس کی ایک عمر کی محرومیاں کا ازالہ ہے اور نہ کسی کے گناہوں کا کفارہ بس اپنی والدہ سے کہو یہ قبول کر لیں شہباز کی چیز سمجھ کر اور بیٹی میں جانتا ہوں تم پھر کبھی حویلی نہیں آوگی اس لئے مجھے اجازت دو کہ میرا جب دل چاہے تم سے ملنے آ سکوں آپ جب چاہے آ سکتے ہیں دادا جی وہ ہلکے سے بڑھ بڑھائی اور بکیا خاخزات دے کر امی کے حوالے کر دیئے جنہیں دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگی میں ان کا کیا کروں گی آپ یہ مامو جی کو دے دیجئے وہ جو چاہیں کریں جیسے چاہیں اس جائدات کو سنبھالیں آخر وہی اس گھر کے کرتا درتا ہیں اور ہم بھی اس گھر کے فرد ہیں اس نے نیکنیتی سے مشورہ دیتے ہوئے کہا تو امی پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگی تھی اسی شام سہر آپی آگئی بے حد مرجائی ہوئی سی لگ رہی تھی انہیں دیکھتے ہی وہ جان گئی کہ جواد بھائی نے انہیں آخری وارننگ دے کر بھیجا ہوگا اور گو کہ اب انہیں دینے کے لئے امی کے پاس بہت کچھ تھا پھر بھی وہ ان کی اس حالت کا ذمہ دار آزربائی کو سمجھتے ہوئے ان کے کمرے میں جا پہنچی وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر کیا کمی تھی سہر آپی میں کہ وہ ان کے لئے سٹینڈ لینے کے بجائے بہت خاموشی سے دست پردار ہو گئے تھے آزربائی کمرے میں موجود نہیں تھے باتھروم سے پانی گرنے کی آواز سن کر وہ ان کے انتظار میں وہی کھڑی ہو گئی اس کے اندر ان کے خلاف غصہ بھرا تھا اور اس وقت وہ ہر صورت انہی پر نکالنا چاہتی تھی دل چاہ رہا تھا زور زور سے باتھروم کا دروازہ پیٹ کر انہیں فوراں باہر آنے کے لئے کہے چند قدم آگے بڑھی بھی پھر فوراں کچھ اکتا کر کچھ جنجلا کر پٹکنے کے انداز میں کتاب رکھی تو نظر کھلے پیٹ پر جا ٹھہری میں روز یوں ہی ہوا پہ لکھ لکھ کر اس کی جانب بیچتا رہا ہوں کہ اچھے موسم اگر پہاڑوں پہ آئے تو لوٹ آنا ارے وہ بے تہاشا حیرتوں میں آن گری اور دوسرے ہپل جانے کتنے لمحات کتنی باتیں ایک دوسرے کو دھکلتی ہوئی ذہن کے دریچوں پر دستک دینے لگی تھی ابھی بھی آپ کو یاد کر رہے تھے کس کا نام لوں کہ آپ کو خوشی ہوگی جس طرح اس نے امی اور سہر آپی کا خیال کیے بغیر پوچھا تھا اسی طرح انہوں نے بھی ان دونوں کی موجودکی کا خیال کیے بغیر کہہ دیا تھا اپنا نام لے لو میں بزدل نہیں ہمہرو دیکھنا وقت آنے پر ثابت کر دکھاؤں گا جو باتیں تم یہاں رہ کر نہیں جان پائی ہو سکتا ہے وہ کچھ وقت کی دوری تمہیں سمجھا دے آزربائی باترون کا دروازہ کھلنے پر وہ وہیں کھڑے کھڑے پوری گون گئی وہ تولیے سے اپنے سر کو رگڑ دے ہوئے آ رہے تھے پھر اس پر نظر پڑی نیم واہ ہونٹ اور پوری کھلی آنکھوں کے ساتھ انہیں ہی دیکھے جا رہی تھی مہرو اس طرح کیا دیکھ رہی ہو کچھ نہیں وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی اور ان کے قریب سے نکل کر جانے لگی کہ انہوں نے پکار لیا سنو اس نے پلٹ کر دیکھا تو کہنے لگے کم اس کم اپنی بے وکوفی کا اعتراف تو کرتی جاؤ کیا مطلب وہ ایک دم سنبھل کر کھڑی ہو گئی کہ جو بات تمہیں بہت پہلے جان لینے چاہیے تھی وہ اب جان پائی ہو کون سی بات وہ نظریں چورا گئی یہی کہ آزر خان سہر سے نہیں تم سے محبت کرتا رہا ہے اور تمہارے لئے میں سب سے لڑ سکتا ہوں سمجھی تم وہ بات کرتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے اگر نہیں سمجھی تو اپنی محبت کا ثبوت پیش کروں ان کی مسکراہت میں شوخی کا رنگ سمایا تب ان کی بات سمجھ کر دھڑکنوں نے اچانک یوں شور مچایا کہ اس نے گبرا کر پلٹنے کے بجائے ان کی طرف قدم بڑھا دئیے اور اگلے ہی قدم پر تو وہ کھڑے تھے محبتوں کا زاغر لیے جس کی ایک ایک بون پر بس اسی کا نام تھا آپ کو یہ ناول کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا